آج سے تقریباً تئیس سو برس پہلے، ٹونٹی تھری ہنڈرڈ یئز ایگو دنیا میں دو سپر پاورز تھی ایشیا میں ایران کی ہخامنشی امپائر تھی، ایکمینیڈ امپائر تھی جو کہ آج کے بلوچستان سے ترکیہ تک اور سیریا یعنی شام سے مصر تک پھیلی ہوئی تھی دوسری سپر پاور تھی یورپ کی نیسیڈونین امپائر اس سلطنت کو شہنشاہ فلپ ٹو نے ایک بڑی طاقت بنا دیا تھا میسیڈونین امپائر میں بلغاریا، شمالی میسیڈونیا، البانیا، یونان اور بحیر ایرام کے بہت سے جزائر شامل تھے صرف دو یونانی علاقے، سپارٹا اور کریٹ اس کا حصہ نہیں تھے شاہ فلپ کا دل مچلتا تھا کہ وہ کسی طرح حملہ کریں اور اپنی ہمپلہ ایرانی سلطنت کو فتح کر کے اپنا حصہ بنا لیں اس کے لیے انہوں نے ایک ایسی فوج بھی تیار کر لی تھی جس کے سپاہیوں کے نیزے خاص طور پر لمبائی میں زیادہ رکھے گئے تھے تاکہ دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے وہ آسانی سے آگے بڑھ سکیں لیکن ہوا یہ کہ تین سو چھتیس تھری تھرٹی سکس بی سی ای میں اچانک ایمپرر فلپ کو ان کے گارڈ نے خنجر گھونپ کر قتل کر دیا بادشاہ کی موت کے بعد ان کے کس سالہ بیٹے الیکزینڈر تھری میسیڈونیا کے حکمران بنے تین فلپ کے اس بیٹے کو تاریخ الیکزینڈر دی گریٹ کے نام سے جانتی ہے میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانوں کی جنرلز اینڈ بیٹل سیریز سیزن تھری کی پہلی قسط میں ہم آپ کو اسی جنرل کی کہانی دکھائیں گے مائی کیورس فیلوز الیکزینڈر دی گریٹ ایران کو فتح کر کے اپنے والد کا خواب پورا کرنا چاہتے تھے لیکن اس کے لیے انہیں فتح کی ایک پیشگوئی چاہیے تھی تاکہ ان کی ذرا نفسیاتی مدد ہو سکے قدیم یونان میں ایک مندر تھا جسے ٹیمپل آف ڈیلفی یا اپولو دیوتا کا ٹیمپل کہتے تھے اس کی سربرا ایک خاتون اوریکل آف ڈیلفی تھی یونانیوں کا عقیدہ تھا کہ یہ عورت براہ راست اپولو دیوتا سے گفتگو کر کے مستقبل کی پیشگوئیاں کرتی ہے اس لیے یہ عورت اس سماج میں بہت اہمیت کی حامل تھی کیونکہ یونان میں کوئی بھی حکمران کسی بھی بڑی جنگی مہم سے پہلے اوریکل سے ایک ملاقات ضروری سمجھا کرتے تھے تاکہ اپنی ممکنہ قسمت کے بارے میں جان سکیں اور پھر کوئی اہم فیصلہ لے سکیں اسی لیے سکندر آزم نے بھی مہم سے پہلے ڈیلفی کا روح کیا اب دیکھیں کہ یہ سال کا وہ وقت تھا جس میں اوریکل مندر سے باہر نکلتی ہی نہیں تھی اور نہ کوئی پیشگوئی کرتی تھی ایسے میں سکندر آزم جب ڈیلفی پہنچے اور اوریکل سے ملاقات کی کوشش کی خواہش ظاہر کی تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا مگر الیکزینڈر انکار سننے والے کہاں تھے وہ مندر میں داخل ہوئے اوریکل کو بازو سے پکڑا اور کھیجتے ہوئے باہر لے آئے قاتون نے گھبرا کر کہا الیکزینڈر تم ناقابل شکست ہو تم سے کوئی نہیں جیت سکتا یہ سننا تھا کہ الیکزینڈر نے اوریکل کا بازو چھوڑ دیا انہوں نے کہا اب مجھے کسی اور پیشگوئی کی ضرورت نہیں یہ جملہ یہ الفاظ کافی ہے وہ مندر سے باہر نکلے اپنی فوج جمع کی اور ایران پر حملے کے لیے روانہ ہو گئے ان کی منزل ایرانی امپائر کا وہ حصہ تھا جو آج ترکیہ کہلاتا ہے مشہور گریک ہسٹورین پلوٹاک کے مطابق سکندر اعظم کے پاس ابتدا میں زیادہ سے زیادہ سنتالیس ہزار فورٹی سیون تھوزنڈ فوج تھی جس میں چار ہزار فور تھوزنڈ گھوٹ سوار تھے یہ سال تھا تین سو چونتیس تھری تھرٹی فور بی سی ای اس وقت ایران کے تخت پر داریوز تھری براجمان تھے شہنشاہ تھے انہیں یونانی فوج کی آمد کی خبر مل گئی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے فوری طور پر مقابلے کے لیے اپنی طرف سے کوئی فوج روانہ نہیں کی بلکہ انہوں نے یونانی فوج کو روکنے کا ٹاسک ترکیہ کے مقام گوننرز کو دے دیا جو کہ ان کے ماتحت تھے یونانی فوج درہ دارنیال ڈارڈینیل کو عبور کر کے ترکیہ کے ایشیای علاقوں میں داخل ہو گئی کچھ دنوں میں سکندر آزم کا ایرانی فوج سے پہلا مقابلہ ہوا جو کہ مقام گوننرز کی کمان میں یونانیوں کو روکنے کے لیے آئی ہوئی تھی اسی فوج سے اس فوج کو ایرانی فوج کو دو کمانڈرز لیڈ کر رہے تھے مئی تین سو چونتیس تھری تھرٹی فور میں یونانیوں اور ایرانیوں کی پہلی لڑائی ایک دریا کے کنارے لڑی گئی جسے بیٹل آف دی کرنکس کہا جاتا ہے اس جنگ میں نقشہ کچھ یوں تھا کہ دریا کے ایک سائیڈ پر ایرانی فوج کھڑی تھی اور دوسری سائیڈ پر یونانی فوج ایرانیوں والی سائیڈ کے دریا کے کنارے کافی بلند تھے اور فسلم بھی تھی ان تک پہنچنا یونانی فوج کے لیے مشکل تھا لیکن سکندر آزم یہ مشکل عبور کرتے ہوئے اپنے کچھ گھوٹ سوار دستوں سمید دریا میں کوٹ گئے دشمن نے انہیں روکنے کے لیے تیروں کی بارش کر دی لیکن وہ اپنی ڈھالوں پر تیر روکتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے دریا پار کر کے کسی نہ کسی طرح وہ اس کے کناروں پر بھی چڑ گئے اور وہاں موجود ایرانی فورسز کو پیچھے دکیلنا شروع کر دیا الیکزنڈر کے اس دلیرانہ حملے کی وجہ سے باقی یونانی فوج کے لیے دریا عبور کرنا آسان ہو گیا کیونکہ اس دوران ایرانی فورسز کی پوری توجہ سکندر یونانی اور ان کے ساتھیوں پر تھی جو دریا عبور کر رہے تھے اس لیے باقی پوری فوج آرام سے دریا عبور کر گئی اور انہوں نے ایرانی دشمنوں پر بھرپور حملہ کر دیا لڑائی کے دوران ایک لمحہ ایسا آیا جو شہنشاہ سکندر کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا تھا وہ ایسے کہ دو ایرانی کمانڈرز میں سے ایک کے ساتھ ان کی دو بدو لڑائی جاری تھی کہ اتنے میں دوسرا ایرانی کمانڈر بھی ان کے پاس پہنچ گیا اس نے پیچھے سے سکندر اعظم کے سر پر کلہڑے سے وار کیا کلہڑا ان کے سر پر رکھے ہیلمٹ کو چیرتا ہوا بالوں تک آ گیا لیکن سر کو زخمی نہیں کر سکا کمانڈر نے کلہڑا واپس کھینچا اور دوبارہ وار کرنے کے لیے ہاتھ بلند ہی کیا تھا کہ شہنشاہ کے ایک ساتھی نے حملہ آور کو قتل کر دیا یوں الیکزینڈر بال بال بچ گئے جبکہ اسی کشم کشمے انہوں نے دوسرے سینئر ایرانی کمانڈر کو خود اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا دونوں کمانڈر کی موت کے بعد ایرانیوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان جنب سے بھاگ نکلے الیکزینڈر کے لیے آگے کا راستہ کھل گیا اور انہوں نے ایرانیوں کے خلاف پہلی جنگ جیت لی تھی گرینکس کی فتح کے بعد سکندر اعظم ترکیہ کے ساحلی شہروں کو فتح کرتے ہوئے شام اور عراق کی طرف پڑے اس دوران انہوں نے ایک قدیم ریاست فریجیا کے دارالحکومت گورڈین کو بھی فتح کیا یہ شہر ترکیہ کے موجودہ کیپٹل انکرا کے ساؤتھ ویسٹ میں تقریباً اسی کلومیٹر دور تھا اس شہر کی باقیات آج بھی موجود ہیں جب سکندر یونانی فاتحانہ اس شہر میں داخل ہوئے تھے تو انہوں نے ایک رتھ یعنی قدیم گھوڑا گاڑی کی ایک شکل کھڑی دیکھی تھی یہ رتھ ایک رسی کے ذریعے ستون سے بندہ ہوا تھا یہ رسی تہ در تہ اتنی مہارت سے باندھی گئی تھی کہ اس کے سرے دکھائی نہیں دیتے تھے اور اسے کھولنا ناممکن تھا لیجنڈ تھی کہ یہ رتھ شہر کے پہلے حکمران کی ملکیت تھا اور جو بھی اس پر بندی رسی کو کھولے گا وہی ایشیا کا بادشاہ ہوگا سکندر آزم نے جب یہ بات سنی تو اس نے خنجر لے کر سب سے باہر والی تہ کو چیر دیا جس سے کہ نیچے چھپے ہوئے رسی کے سرے واضح ہو گئے اور سکندر آزم نے آرام سے یہ رسی کھول دی اب لیجنڈ کے مطابق وہ ایشیا کے بادشاہ بن سکتے تھے اور ایکل آف ڈیلفی کی ناقابل شکست والی پریڈکشن پیشگوئی کے بعد یہ دوسرا موقع تھا کہ سکندر آزم کو ایران کے خلاف اپنی فتح کا پختہ یقین ہو چلا تھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب سکندر آزم کو فتح کی بشارتیں مل رہی تھیں اور اس طرح کی نشانیاں مل رہی تھیں تو این اس وقت ان کے دشمن ایرانی شہنشاہ داریوز کو بھی کوئی جیت کی خوشخبریاں ہی سنائے چلے جا رہا تھا وہ کیسے؟ وہ ایسے دوستو کہ ایک رات شہنشاہ داریوز نے خواب دیکھا کہ ان کے سامنے جنانی فوج کھڑی ہے یونانی فوج کے گرد آگ لگی ہوئی ہے سکندر آزم ایک ملازم کے لباس میں سامنے کھڑے ہیں اور پھر وہ ایک ایرانی مندر میں داخل ہو جاتے ہیں اور سکندر آزم وہاں سے پھر کبھی باہر نہیں آتے ہیں ایرانی شہنشاہ نے صبح اٹھ کر درباری نجومیوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی ایک نجومی نے انہیں یہ بتا کر خوش کر دیا کہ شہنشاہ سکندر آزم کو شکست دے لیں گے یعنی داریوس جیت جائے گا یونانی فوج تباہ ہو جائے گی اور الیکسینڈر بھی یا تو مارے جائیں گے یا بھاگ جائیں گے داریوس تھری یہ تعبیر سن کر خوشی سے پھولے نہیں سمائیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود فوج لے کر سکندر آزم کے مقابلے پر جائیں گے اور انہیں شکست فاش دے کر اپنا نام عظیم فاتحین میں لکھوائیں گے جنہوں نے میسیڈونین امپائر اس وقت کی ایک سپر پاور کو شکست دے دی لیکن دوستو جب انہوں نے اپنے اس فیصلے سے درباریوں کو آگاہ کیا تو وہاں موجود ایک شخص نے شدید مخالفت کی اس شخص کا نام تھا کرڈیمیس کرڈیمیس ایک یونانی ملٹری ایکسپرٹ تھا دراصل اس دور میں ہزاروں یونانی سولجرز پیسے اور اچھے روزگار کے لیے ایرانی فوج میں بھی شامل ہو جایا کرتے تھے آپ انہیں ایک کرائے کے فوجی بھی کہہ سکتے ہیں اس سے درخواست کی کہ آپ خود فوج لے کر الیکزینڈر کے مقابلے پر نہ جائیں بلکہ مجھے سپاہ سالار بنا کر بھیج دیں اگر آپ خود گئے اور آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو پوری ایرانی سلطنت داؤ پر لگ جائے گی ظاہر ہے ساری سلطنت تو بادشاہ کی ذات پر ہی کھڑی ہوتی تھی بادشاہ ختم تو سب ختم تو دوستو کرڈیمیس کا مشورہ معقول تھا لیکن باقی ایرانی درباریوں کو پسند نہیں آیا انہوں نے یہ گوھارا نہیں کیا کہ ان کا شہنشاہ ایک غیر ملکی کے مشورے کو ان کی صلاح پر ترجیح دے انہوں نے کریمیس کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا کہ اسے فوج کا کمانڈر بنا دیا جائے درباریوں نے الٹا اس یونانی کمانڈر پر الزام لگایا کہ تم فوج لے کر جاؤ گے اور سکندر کے سامنے ہتھیار ڈال دو گے یعنی ہمارے ساتھ دھوکا کرو گے اس الزام پر کریمیس کا خون کھول اٹھا وہ ایرانیوں کو بزدلی کے تانے دینے لگا شہنشاہ داریوز کو اپنی قوم پر ایک غیر ملکی ایک یونانی کا تنس بہت ناگوار گزرا اور انہوں نے کریمیس کو قتل کروا دیا جب سپاہی کریمیس کو قتل کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا یہ بینصافی ہے یہ ظلم ہے اس غیر منصفانہ سزا کی قیمت داریوز کو اپنے تخت اور سلطنت کی صورت میں چکانا پڑے گی یوں دوستو وہ شخص جو شہنشاہ کو دانش مندانہ رائے دے رہا تھا مارا گیا اس کے بعد داریوز تھری نے اپنے گورنرز کو خط بھیجے کہ اپنی فوجیں لے کر اراکی شہر بابل پہنچ جائیں جہاں سے انہوں نے پھر ترکیہ کی طرف کوچھ کرنا تھا چنانچہ یہ فوجیں جمع ہونے لگیں ہسٹورین پروٹاک کے مطابق ایرانی فوج کی تعداد چھ لاکھ تھی تاہم مارڈن ہسٹورینز اس تعداد کو مبالغار آئی اگزیجیریشن قرار رہتے ہیں کہ ایرانی فوج کی تعداد زیادہ تو تھی یونانیوں سے لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی ایرانیوں کے مقابلے میں سکندر اعظم کے پاس ویسے اس وقت تیس ہزار فوجی تھے باقی جو سکندر یونانی کے ساتھ فوج تھی وہ یا تو فتح کرنے والے جو شہر تھے وہاں مصروف تھی جنہیں فتح کرنا تھا یا جو شہر فتح کر لیے تھے وہاں تائنات تھی اب ایسا تھا کہ بابل سے ایرانی فوج سکندر یونانی کے مقابلے کے لیے آ رہی تھی سکندر اعظم اپنی فوج کے ساتھ ترکیہ کے علاقے آئیسس میں کیمپ لگائے اسی کا انتظار بھی کر رہے تھے یہ علاقہ بھی ایک دریا کے قریب واقعہ تھا ظاہر ایرانی فوج کی آمد کی اطلاعاتوں نے مل چکی تھی لیکن انہیں اس کے راستے کا درست اندازہ نہیں تھا داریوس کا لشکر جنوب میں سیریا شام کی طرف سے آئے گا چنانچہ وہ اپنی فوج لے کر سیریا کی طرف چلے گئے جو فوجی اس مہم کے دوران بیمار ہو چکے تھے یا مختلف لڑائیوں میں زخمی ہو گئے تھے انہیں آئیسس میں ہی چھوڑ دیا گیا لیکن جب سکندر اعظم شام چلے گئے سیریا چلے گئے تو ایرانی شہنشاہ ان کی مخالف سمت شمال کی جانب نورت سے آئیسس پہنچ گئے انہوں نے آئیسس پر قبضہ کر کے وہاں موجود زخمی اور بیمار یونانی سپاہیوں کو پکڑ لیا ان کے ہاتھ کٹ کر انہیں آزاد چھوڑ دیا گیا کہ وہ جا کر سکندر اعظم کو اپنی حالت دکھائیں اور خوفزدہ کریں ان کے لشکر کو کہ داریوس کتنا ظالم ہے جب یہ سپاہی سکندر اعظم کے پاس پہنچے اور انہیں سارا ماجرہ کہہ سنایا تو وہ فوری پلٹے اور شمال کی طرف نورت کی طرف بڑھنے لگے جلد ہی وہ آئیسس کے قریب پہنچ گئے اتفاق دیکھئے کہ اس بار بھی ان کے اور ایرانی لشکر کے درمیان میں ایک دریا تھا اب ایک تاریخی جنگ دوستو The Battle of ISIS ہونے جا رہی تھی جس نے ایشیا کے نئے حکمران کا فیصلہ کر دینا تھا میکیورو سیلوز جس جگہ جنگ ہونے جا رہی تھی اس کا جیوگرافیا ایرانیوں کے نہیں بلکہ یونانیوں کے حق میں تھا میدان جنگ پہاڑیوں اور بحیرہ روم کے درمیان کی ایک جگہ تھی ایرانی شہنشاہ داریوس کے لیے اپنے گھر سوار دستوں کو بڑے پیمانے پر پھیلا کر جنگ کرنا اور دشمن کو گھیر لینا اسی وجہ سے ناممکن تھا اسی جیوگرافی کے جبر میں بہرحال ایرانیوں نے جنگ کے لیے صف بندی کر لی شہنشاہ داریوس کی فوج جنگ کے روایتی طریقے پر تین حصوں میں تقسیم تھی سینٹر میں پیدل فوج تھی یعنی نیزوں اور تلواروں سے مسلح فوجی درمیان میں تھے سینٹر کے دائیں طرف گھر سوار دستے تھے جبکہ بائیں جانب تیر اندازوں کی صفیں تھی ان تیر اندازوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے پیچھے کچھ پیدل فوج بھی بوجود تھی سینٹر والی پیدل فوج کے پیچھے داریوس تھری اپنے شاہی رتھ پر سوار تھے اس رتھ کو دس ہزار شاہی گارڈز نے گھیر رکھا تھا جو کہ باقی ساری فوج کے علاوہ تھے ایرانی فوج کے سامنے دریا تھا دریا میں چونکہ پانی کم تھا اس لیے کچھ ایرانی گھر سوار دستے اسے پار کر کے یونانی فوج کے دائیں جانب کافی فاصلے پر کھڑے ہو چکے تھے تیار ہو کر کھڑے تھے تاکہ جیسے ہی یونانی فوج دریا پار کر کے ایرانیوں پر حملہ کرے یہ گھر سوار دستے پیچھے سے ان کو گھیر لیں اور ان پر حملہ کرتے ایرانی فوج کی اس ترتیب کے مقابلے میں سکندری آزم نے اپنی یونانی فوج کی صف بندی تھوڑی مختلف کی تھی گو کہ ان کی فوج تعداد میں بہت کم تھی لیکن انہوں نے اپنی صفوں کے درمیان میں سینٹر میں پیدل دستے کائنات کر دیئے تھے جبکہ ان دستوں کے دائیں اور بائیں گھر سوار کھڑے تھے وہ خود بھی دائیں طرف والے گھر سواروں میں شامل تھے سکندری آزم کی پوزیشن کے سامنے دشمن کے تیر انداز تھے ایرانی تیر انداز جبکہ دائیں جانب کافی دور ایرانی گھر سوار جو دریاء عبور کر کے آئے تھے وہ بھی کھڑے تھے اب اس ترتیب میں جنگ یوں شروع ہوئی کہ سب سے پہلے دائیں جانب سے ایرانی گھر سوار دستوں نے دریاء عبور کر کے یونانی فورسز پر حملہ کر دیا اس کے ساتھ ہی یونانی فوج کی طرف سے بھی ایک اٹیک لانچ کر دیا گیا وہ ایسے کہ پیدل یونانی فوجی دریاء میں گودے اور اسے عبور کر کے ایرانی فوج کے سینٹر میں موجود انفنٹری یعنی پیدل فوج پر پل پڑے دونوں طرف گنسان کا رن چھٹ گیا لیکن سکندری آزم نے دریاء پار نہیں کیا کیونکہ اس جانب تیر انداز کھڑے تھے ان کے کھڑے ہونے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں دشمن دریاء عبور نہیں کرنا چاہتا بلکہ دفاع کرنا چاہتا ہے وہیں رکھ کر چنانچہ سکندر یونانی نے اس سائیڈ سے بے فکر ہو کر اپنے گھوڑے کی لگا میں اس ایرانی گھوڑسوار دستے کی طرف مور دیں جو یونانی فوج پر پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے وہاں پر پوزیشن لیے کھڑا تھا انتظار میں کھڑا تھا سکندری آزم اور ان کے گھوڑسوار دستوں نے ان ایرانیوں کو دریاء کے پار اتنی دور دھکیل دیا کہ وہ اپنی باقی فوج کی مدد بھی نہیں کر سکے اس دوران دریاء پار ایرانی تیر انداز اپنی جگہ کھڑے رہے کیونکہ تیر انداز آگے بڑھ کر حملہ نہیں کر سکتے تھے اگر گھوڑسوار یہاں ایرانیوں نے تائنات کیے ہوتے تو شاید صورتحال مختلف ہوتی تو خیر ایرانی شہنشاہ نے یہاں صرف تیر انداز تائنات کر کے گلتی تو کر لی تھی اس گلتی کا فائدہ اٹھا کر سکندر اعظم پلٹے اور اپنے سواروں اور کچھ پیدل دستوں کے ساتھ دریاء عبور کر کے ان تیر اندازوں پر ٹوٹ پڑے لپک پڑے جو ڈیفنس کے لیے موجود تھے ایرانیوں نے ان پر خوب تیر برسائے لیکن یونانیوں نے زیادہ تر تیر اپنی ڈھالوں پر اپنے تجربے سے روک لی یوں وہ بہت کم نقصان اٹھا کر تیر اندازوں تک پہنچ گئے اور ان کا صفایہ کر دیا بچے خوشے تیر انداز الٹے قدموں دھوڑے اور پیچھے کھڑے پیدل سپاہیوں کی صفوں میں گھس کر ان کا ڈسپلن بھی تتر بتر کر دیا اس طرح سکندر اعظم کے گھڑسوار دستے تیر اندازوں کے پیچھے کھڑے پیدل فوجیوں تک بھی پہنچ گئے اور ان کی صفیں بھی الٹتی ایرانی تیر انداز اور پیدل فوج شکست کھا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے ان کی شکست کے ساتھ ہی دشمن کا بایاں مازو ٹوٹ گیا اب سکندر اعظم کے سامنے وہ راستہ کھل گیا جہاں سے وہ محافظوں کے حسار میں کھڑے ایرانی شہنشاہ داریوز کی طرف بڑھ سکتے تھے وہ بجلی کیسی تیزی سے آگے بڑھے اور شاہ کے محافظوں پر ٹوٹ پڑے کہتے ہیں کہ ایک موقع پر وہ داریوز تھری کے بہت قریب پہنچ گئے تھے لیجنڈ ہے کہ ایرانی شہنشاہ نے اپنے یونانی حریف پر خنجر سے وار بھی کیا تھا یہ خنجر سکندر یونانی کی ٹانگ میں لگا تھا جس سے وہ معمولی زخمی ہو گئے دوستو اس دوران یہ ہوا کہ لڑائی کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر شاہی رتھ کے گھوڑے بدک گئے اور یوں لگا کہ وہ داریوز کو شہنشاہ کو لے کر دشمن کی صفوں میں گھز جائیں گے شہنشاہ کے کچھ گارڈز نے جلدی سے انہیں اس رتھ سے اتارا اور ایک دوسرے رتھ میں سوار کرا دیا اس وقت یونانی سولجرز اتنے قریب آ چکے تھے کہ ایرانی شہنشاہ کو اپنی جان کے لالے پڑ چکے تھے وہ لڑائی جاری رکھنے کے بجائے رتھ دوڑاتے ہوئے میدان جن سے محافظوں سمیت فرار ہو گئے وہ اتنی جلدی میں تھے کہ اپنے کیمپ اور حرم کی خواتین ان کو بھی پیچھے ہی چھوڑ گئے سکندر اعظم نے کچھ گھر سواروں کے ساتھ ان کا تاقب کیا دونوں کے درمیان محض آدھے میل کا فاصلہ تھا لیکن کسی طرح ایرانی شہنشاہ بابل کی طرف فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی سکندر یونانی ان کا تاقب چھوڑ کر لوٹ آئے لیکن شہنشاہ کا ایک رتھ تمام شاہی علامات اور ایک کمان ان کے قبضے میں آ چکی تھی داریوز کے فرار کی خبر پھیلتے ہی باقی ایرانی سوار اور پیدل دستے جو اپنے سامنے موجود یونانیوں سے لڑ رہے تھے وہ بھی بھاگ نکلے فاتح یونانی فوج نے ایرانی کیمپ پر قبضہ کر لیا اور اس کا تمام مال اسباب لوٹ لیا داریوز 3 کا شاہی خیمہ والدہ بیوی اور دو بیٹیاں بھی اب یونانیوں کی قید میں تھی کہتے ہیں کہ جب سکندر اعظم شاہی خیمے میں داخل ہوئے اور وہاں سونے چاندی کے برطن اور دوسرا مال اسباب دیکھا تو انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے بادشاہ بننے کا مطلب یہاں یہی کچھ ہے یعنی جس کے پاس اتنا مال و دولت ہے وہی بادشاہ ہے سکندر اعظم نے اپنے فوجیوں کو لوٹ مار کی اجازت تو دی لیکن انہوں نے شہنشاہ داریوز کے حرم کی خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کیا یہ خواتین کیمپ میں رو پیٹ رہی تھیں کہ شاید ایرانی شہنشاہ مارے جا چکے ہیں لیکن سکندر اعظم نے انہیں یقین دلایا کہ شہنشاہ زندہ ہیں اور آپ لوگوں سے اچھا سلوک کیا جائے گا کہتے ہیں کہ ایرانی شہنشاہ کی بیوی اور بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں حسین تھیں لیکن سکندر اعظم نے نہ صرف یہ کہ انہیں اپنے سے دور رکھا بلکہ اپنے درباریوں کو بھی منع کر دیا کہ ان کے سامنے ان کی خواتین کی خوبصورتی کا ذکر ہرگز نہ کیا جائے ان خواتین کے خیمے بھی ایسی جبوں پر نصب کر دیے گئے جہاں ان کی آوازیں بھی عام سپاہیوں کو سنائی نہیں دیتی تھی غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ سکندر یونانی کسی عورت کی خوبصورتی کا شکار ہو کر اپنے فوجی مقاصد سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے وہ خود بھی کہا کرتے تھے کہ سونا اور جنسی لذت وہ دو چیزیں ہیں جو مجھے احساس دلاتی ہیں کہ میں ایک فانی انسان ایک مورٹل ہوں شاید انہیں اپنے فانی ہونے کے احساس سے چڑھ تھی اس لئے انہوں نے ایرانی خواتین کو خود سے دور رکھا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ انہیں مورٹل ہونا ہے حالانکہ چند برس بعد انہوں نے داریوز کی ایک بیٹی سٹٹرا سے بہرحال شادی بھی کی مائیکیورس فیلوز آئیسس میں فتح کے بعد سکندر اعظم دوبارہ شام میں داخل ہو گئے شام سیریا اور موجودہ لبران کے کئی ساحلی شہروں نے تو بادشاہ کے شکست کا سن کر فوری طور پر خود ہی ہتھیار ڈال دی حتیٰ کہ بہرہ روم کے جزیرہ سائپرس نے بھی سکندر یونانی کی عطاق قبول کر لی لیکن ایک لبنانی شہر سوور جسے انگلیش میں ٹائر کہتے ہیں اس نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اس شہر کا مرکزی حصہ ساحل سے کچھ دور ایک جزیرے پر واقعہ تھا سکندر آزم کے پاس اس وقت بحری بیڑا نہیں تھا اس لیے شہر والوں کو لگتا تھا کہ سکندر ٹائر کو فتح نہیں کر سکیں گے لیکن سکندر یونانی ہار ماننے والے نہیں تھے انہوں نے لکڑی اور پتھروں کی بدد سے ساحل سے شہر تک ایک پل تعمیر کر دیا شہر والوں نے اپنے بحری جہازوں کے ذریعے اس پل پر بھرپور حملے کیے حتیٰ کہ شپس میں آگ لگا کر انہیں پل سے ٹکرا دیا لیکن آخر میں سکندر آزم یہ پل تعمیر کلمے میں کامیاب ہو ہی گئے اس دوران سائپرس اور دوسرے ساحلی شہروں سے انہوں نے دو سو سے زائد بحری جہاز بھی مبوا لیے یوں ان کے پاس شہر والوں سے بھی طاقتور بحری بیڑا تیار ہو گیا پھر پل کی طرف سے سکندر آزم کی زمینی فوج اور سمندر کی طرف سے نیوی نے برپور حملہ کیا سکندر آزم خود بھی ایک دستے کے ساتھ بحری جہاز پر سوار اس حملے کو لیڈ کر رہے تھے یونانی بیڑے نے جنوب کی طرف سے کلے کی دیوار کا کمزور حصہ توڑ دیا اور سکندر آزم اپنی فورس کے ساتھ شہر میں داخل ہو گئے اس دوران پل کی طرف سے حملہ کرنے والے فوجی بھی دیواریں پھلان کر اندر آ گئے یوں یہ شہر فتح ہو گیا یونانیوں نے یہاں قتل عام کیا اور دشمن کے پانچ ہزار سپاہیوں اور چار ہزار شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا بیس سے تیس ہزار شہری غلام بنا کر بیچ دئیے گئے تاہم جن لوگوں نے شہر کے مرکزی ٹیمپل عبادتگاہ میں پناہ لے لی تھی انہیں سکندر یونانی نے ماف کر دیا یوں تین سو بتیس تھری تھرٹی ٹو بی سی ای میں طائر بھی یونانی قبضے میں آ گیا سکندر آزم نے جو پل تعمیر کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ سمندر سے مٹی اور پتھر وغیرہ جڑتے چلے گئے اور یہ پل اور جزیرہ باقاعدہ زمین کا حصہ بن گئے دونوں آپس میں مل گئے یہ شہر آج بھی قائم ہے اور اس کی بنیادوں میں کہیں اس پل کی باقیات آج بھی ہیں جنہوں نے اسے کبھی مین لینڈ سے کچھ دیر کے لیے جوڑا تھا سور کی فتح کے بعد سکندر آزم غزہ پہنچے اس شہر میں بھی مضاحمت کی کوشش کی اس کا قلعہ ایک بلند پہاڑی پر بنا ہوا تھا سکندر آزم نے منجنے کے نصب کر کے اس پر پتھر برسائے لیکن معاملہ یوں تھا کہ پتھر اس بلند شہر کی دیواروں تک پہنچتے ہی نہیں تھے یا پہنچتے تھے تو پوری طاقت سے نہیں پہنچ سکتے تھے سو قلعہ کی دیواریں توڑنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ منجنے کے پتھر پوری قوت سے دیوار سے ٹکرائیں تو سہی نشانے پر تو لگیں اس کے لیے منجنے کے لیے منجنے کے لیے منجنے کے لیے انچی جگہ ہونا بہت ضروری تھا مگر شہر کے قریب ترین کوئی ایسی انچی جگہ تھی ہی نہیں سکندر آزم نے اس کا ایک حل نکالا ان کے حکم پر یونانی فوج نے شہر کے چاروں طرف مٹی کے دھیر لگا کر چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں سی بنا دی جو دیوار کے برابر بلند تھی پھر ان پہاڑیوں پر منجنے کے کیٹاپورٹس نصب کر کے دیواروں پر اتنا شدید پتھراؤ کیا گیا کہ یہ دیواریں کئی جگہوں سے ٹوٹ گئیں اس کے بعد چاروں طرف سے یونانی فوج شہر میں داخل ہو گئی اور اس کا انجام بھی وہی ہوا جو سوار کا ٹائر کا ہوا تھا یعنی اسے تباہ و برباد کر دیا گیا اس کے شہریوں کو کلام بنا کر بیچ دیا گیا اب مصر کی باری تھی لیکن دوستو مصر میں جو کچھ ہوا اس نے سکندر آزم کو حیران کر دیا می کیورس فیلوز مصر گو کے ایرانی امپائر کا حصہ تو تھا لیکن وہاں کے لوگ ایرانیوں کے غلامی سے تنگ آ چکے تھے جب سکندر یونانی مصر میں داخل ہوئے تو مصریوں نے ان کا استقبال یوں کیا گویا وہ ان کے نجات دہندہ ہیں ان کے لیے سیویر بن کے آئے ہیں مصر کے ہر شہر نے ان کے سامنے سرنڈر کر دیا سکندر آزم جہاں جاتے لوگ ان پر پھول پھینکتے اور ان کے حق میں نعرے لگاتے الیکزینڈر دی گریٹ کو مصر کے قدیم دارالحکومت نمفس جس کا عربی نام منف تھا وہاں لے جایا گیا جو موجودہ کاہرہ کے قریب ہی واقعہ تھا یہاں مقامی مذہبی رہنماؤں نے انہیں قدیم مصری حکمرانوں فرائن جیسا فراؤنوں جیسا لباس پہنایا اور ان کے سر پر تاج بھی وہی رکھا جو فراؤن استعمال کیا کرتے تھے اس طرح سکندر آزم مصر کے فراؤن بن گئے اور اس حیثیت میں وہ مصری دیوتا را یعنی سورج کے بیٹے بھی قرار پائے انہوں نے بحیرہ رام کے مصری ساحل پر اپنے نام سے ایک شہر الیکزینڈریا یا سکندریا بھی جسے کہا جاتا ہے وہ آباد کیا اسی شہر میں پھر سکندر آزم کے جانشینوں نے بحری جہازوں کی رہنمائی کے لیے ایک ٹاور یا ایک لائٹ ہاؤس تعمید کیا جو دنیا کے سات اجائبات سیون ونڈرز اوف انشن ورلڈ میں شامل ہے مصر میں قیام کے دوران سکندر آزم کو اپنے متعلق تیسری بشارت بھی ملے دوستو سکندر آزم کے متعلق ایسی لیجنڈز بھی مشہور تھی کہ ان کے اصل والد دیوتا زیوس تھے شاہ فلپ ٹو نہیں سکندر آزم کو بھی اپنے دیوتاؤں کی اولاد ہونے کا یقین تھا اور وہ اس یقین کو کنفرم کرنا چاہتے تھے اس کے لیے وہ ایک ایسے مندر میں گئے جو مصریوں کے لیے ویساہیم قدس تھا جیسا کہ یونانیوں کے لیے اوریکل آف بیلفی مصر کے مغربی سہرہ میں سوا نام کا ایک نقلستان ہے یہاں ایک مندر تھا جسے ٹیمپل آف آمون یا آمون کا مبد کہتے تھے آمون دیوتا مصری دیو مالا ایجپشن میتھولوجی میں یونانی دیوتا زیوس کا ہمپلہ تھا بلکہ یونانی لوگ ان دونوں دیوتاؤں کو ایک ہی سمجھتے تھے یہی وجہ تھی کہ سکندر آزم بھی اس مندر میں گئے اور اس کے بڑے پجاری سے ملاقات کی اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی یہ تو کسی کو معلوم نہیں لیکن مندر سے نکلنے کے بعد سکندر آزم بہت مطمئن اور خوش تھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پروہت نے انہیں یہ کنفرم کر دیا تھا کہ وہ دیوتاؤں کی اولاد ہیں فیلپ ٹو کی نہیں الیکسینڈر ڈی گریٹ کو آریکل آف ڈیلیفی پھر گورڈین میں رتھ کو کھولنے کے واقعے اور اس کے بعد آمون کے مندر سے بھی خوشخبریوں پر خوشخبریاں مل رہی تھی یعنی اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ ہر صورت کامیاب ہوں گے ناکامی کا مو وہ کبھی نہیں دیکھیں گے سو انہوں نے بے فکر ہو کر داریوز تھری سے فیصلہ کون جنگ کی تیاری شروع کر دی اس جنگ کے ذریعے وہ ایرانی امپائر کا باقی حصہ بھی جس میں کہ ایراک سے بروچستان تک کے علاقے شامل تھے ان سب کو فتح کر لینا چاہتے تھے سکندر یونانی جو خود کو اب پیشگوئیوں کے مطابق نقابل شکست سمجھ چکے تھے ان کے ساتھ اس باقی ایران میں کیا ہوا ایرانی تخت کا دوست تو ایک تیسرا دعوے دار بھی تھا وہ کہاں سے آ گیا سکندر اعظم ہندوستان کیسے پہنچے یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن جنرلز اینڈ بیٹل سیزن تھری کی اگلی قسط میں تین سو تین تیس تری تھرٹی تھری بی سی ای میں دی بیٹل آف احسوس کی شکست کے بعد ایرانی امپائر کا آدھا حصہ چھن چکا تھا موجودہ ترکی شام لبنان فلسطین اور مصر پر سکندر یونانی کا قبضہ ہو گیا تھا لیکن ایراک سے لے کر بڑوچستان تک اب بھی ایرانی ہخامنشی امپائر قائم تھی اس کے شہنشاہ داریوز تھری بابل میں بیٹھ کر الیکزنڈر سے دو دو ہاتھ کرنے کی تیاری کر رہے تھے انہوں نے سلطنت کے ہر گوشے سے فوجیں بلوالیں تھی حتیٰ کہ ہندوستان اور افغانستان سے بھی ہاتھی اور گھڑسوار دستے آ چکے تھے شہنشاہ نے کئی بار سکندر یونانی کو سلا کی پیشکش کے پیغامات بھی بھیجے لیکن الیکزنڈر نے ہر دفعہ مسترد کر دیئے تین سو اکتیس تری تھرٹی ون بی سی ای میں سکندر اعظم اپنی فوج کے ساتھ شام کے راستے عراق میں داخل ہو گئے ایرانی شہنشاہ کو بھی اس پیشکدمی کی الیکزنڈر کے آنے کی خبر ہو گئی تھی انہوں نے بھی اپنی فوج کے ساتھ پیشکدمی کی ستمبر کے آخر تک دونوں فوجیں دریائے دجلہ کے پار 40,047,000 تھی جبکہ ایرانی فوج کی تعداد 53,053,000 سے ایک لاکھ کے درمیان میں تھی داریوس ایرانی اور سکندر یونانی دونوں جانتے تھے کہ یہ فیصلہ کن مارکہ ہے ہارنے والے کے پاس نہ سلطنت رہے گی اور نہ زندگی اس لیے دونوں نے اپنی پوری طاقت اور سارا تجربہ سارا جنگی ایکسپیرینس اسی جنگ میں جھونک دیا ایرانی شہنشاہ نے بیٹل آف ایسوس میں اپنی شکست سے بہت کچھ سیکھا تھا وہ سمجھ گئے تھے کہ میدان جنگ کے انتخاب اور فوج کی صفبندی میں ان سے کچھ غلطیاں بہرحال ہوئی ہیں انہوں نے تیہ کر لیا تھا کہ اس بار وہ کوئی غلطی نہیں کریں گے بلکہ دشمن کو اس بار وہ اپنی مرضی کے میدان میں اپنی چوئیس کے ہتھیاروں سے ہرائیں گے ان کی یہ سٹریٹیجی کس حد تک کامیاب رہی میں ہوں فیصل ورائج اور دیکھو سنو جانو کی جنرلز اینڈ بیٹل سیریز سیزن تھری کی اس دوسری قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے فرسٹ اکتوبر تین سو اکتیس بی سی ای کے روز ایربل کے قریب بوگا مہلا کے میدان میں ایرانی اور یونانی فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھی اس میدان جنگ کا انتخاب ایرانی شہنشاہ نے کیا تھا یہ کھلا میدان تھا جس کے دائیں بائیں بہت فاصلے پر چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں موجود تھیں اس میدان میں جو تھوڑے بہت درخت موجود تھے انہیں ایرانیوں نے اکھار پھینکا تھا اور تینوں کو زمین کے برابر کر دیا تھا اب ان کے گھوڑ سوار دستے یہاں بلا روک ٹوک پیش قدمی کر سکتے تھے دوسرا کام ایرانی شہنشاہ نے یہ کیا تھا کہ اپنے دائیں بائیں اور درمیان یعنی سینٹر میں ہر جگہ گھوڑ سوار دستے دائنات کر دیئے تھے بائے بازو کی گھوڑ سوار فوج افغان علاقے بکٹریا سے آئی تھی جس کی کمان وہاں کے ایرانی گورنر بیسس کر رہے تھے درمیان والے گھوڑ سوار دستوں کے پیچھے ایرانی پیدل فوج دائنات تھی جبکہ ان گھوڑ سواروں کے آگے پندرہ ہندوستانی ہاتھی بھی کھڑے تھے ان ہاتھیوں کے آگے ایرانی شہنشاہ کا ایک طاقتور اور بہت ہی خاص ہتھیار تھا اس ہتھیار کو خاص طور پر لمبے نیزوں والے جنانیوں کو شکست دینے کے لیے لائے گیا تھا اس ہتھیار کا نام تھا رتھ یعنی گھوڑا گھڑی ایرانی رتھ کو عام طور پر دو یا چار گھوڑے گھنچتے تھے ان رتھوں پر تیر انداز اور نیزہ بردار سپاہی تائنات ہوتے تھے رتھوں کے پہیوں کے ساتھ خاص طور پر دونوں طرف تیز دھار والے لمبے بلیڈز لگے ہوئے تھے جو اسے ایک خوفناک ہتھیار میں بدل دیتے تھے جنگ کے موقع پر یہ رتھ دشمن کی صفوں میں گھس جاتے تھے جبکہ دونوں طرف لگے ہوئے لمبے بلیڈز دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے راستہ بناتے تھے اس طرح رتھ کے حملے سے دشمن کی صفوں میں درار پڑ جاتی تھی گیب بن جاتے تھے ان میں پھر ایرانی گھرسوار یا پیدل دستے آسانی سے داخل ہو کر دشمن کا صفایہ کر سکتے تھے ایرانیوں کے پاس ایسے دو سو رتھ تھے دو سو چیریٹس تھے ان کے بلبوتے پر ایرانی شہنشاہ کو بہت اعتماد تھا کہ یہ رتھ دشمن کے پرکچے تو اڑا ہی دیں گے شہنشاہ کے پیچھے کافی فاصلے پر ہزاروں ریزرو ایرانی بھی تائنات تھے تو اس طرح دوستو تعداد ہتھیاروں اور میدان جنگ تینوں معاملوں میں ایرانیوں کو یونانی فوج پر یہ برتنی شروع ہی سے حاصل تھی کہ میدان جنگ اور ہتھیار سب ان کی مرضی کے تھے ان کے مطلب کے تھے اور آپ شروع میں جان چکے ہیں کہ سکندر آزم کی فوج ان سے کم تھی سکندر یونانی بھی یہ سب دیکھ کر بھان چکے تھے کہ دشمن کے ساتھ اب اگر روایتی طریقے سے جنگ لڑی گئی تو بہت مہنگی پڑے گی چنانچہ انہوں نے ایک شاتر کمانڈر کی طرح اپنی ہر چال بدل لی اور غیر روایتی طریقے سے جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا بیٹل آف آئیسس کی طرح اس بار بھی ان کی ساری حکمت عملی کا مرکزی نکتہ وہی تھا کہ کسی طرح شہنشاہ داریوز 3 کو گیو لیا جائے کیونکہ اگر وہ پکڑے جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں تو ایرانی فوج ظاہر ہے بھاگ کھڑی ہوگی جیسے اس سے پہلے آئیسس کی جنگ میں بھاگ کھڑی ہوئی تھی ایرانیوں کے مقابلے میں الیکسینڈر نے اپنی فورسز کی صف بندی یوں کی کہ اپنی فوج کے بائیں بازو پر گھر سوار دستے تائنات کیے لیکن انہیں کتار میں کھڑا کرنے کے بجائے ایک کمان کی شکل میں کھڑا کیا جیسا کہ آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں اس کمان کے دائیں طرف فوج کے سینٹر میں پیدل دستے تائنات تھے سینٹر کے ساتھ دائیں سائیڈ پر بھی گھر سوار دستوں کو ایک کمان کی شکل ہی میں کھڑا کیا گیا اس دائیں سائیڈ والی فورس کو اسکندر یونانی خود لیڈ کر رہے تھے مجموعی طور پر یہ صف بندی کچھ یوں تھی کہ جیسے لوہے کی ایک لمبی سلاق ہو جس کے سریں اندر کی طرف مڑے ہوئے ہوں سینٹر والی یونانی پیدل فوج کے پیچھے اسکندر آزم نے اپنے پلان کے مطابق پہلی موف کر دی وہ دائیں بازو کے اپنے گھر سوار دستے اور کچھ پیدل سپاہیوں کے ساتھ دشمن کے افغان گھر سواروں کے سامنے کھڑے تھے وہ تیزی سے اپنی رائٹ سائیڈ پر چلنے لگے جیسے وہ اپنی فوج سے بہت دور جا رہے ہیں افغانوں کے کمانڈر بیسس نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ سمجھا کہ شاید اسکندر آزم ایک لمبا چکر کاٹ کر اکب سے پیچھے سے اس کی فوج پر حملہ کرنے چاہتے ہیں چنانچہ اس نے بھی اپنی فوج کو اسی سائیڈ پر یونانی فوج کے متوازی ان کے سامنے پیرلل ہی آگے آگے بڑھانا شروع کر دیا یہی اسکندر یونانی کا پلان تھا ایرانی فوج کا ایک بازو اس وجہ سے کٹ کر اب اپنی فوج سے دور جا رہا تھا اور درمیان میں ایک گیپ بن رہا تھا جس سے الیکزینڈر کی فوج کسی بھی وقت ایرانی شہنشاہ پر حملہ آور اب ہو سکتی تھی جب اسکندر اعظم اور اس کے مقابلے میں ایرانی فوج کا ایک حصہ جو کہ اس کو فالو کر رہا تھا یہ دونوں میدانیں جنگ میں کافی دور جا چکے تھے تو اس وقت ایرانی شہنشاہ نے بھی اپنی موو کر دی انہوں نے اپنے خطرناک ترین ہتھیار یعنی رتھ آگے بڑھا دی دو سو رتھ ٹو ہنڈرڈ چیریٹس الگ الگ کتاروں میں کچھ کچھ فاصلوں پر دورتے ہوئے یونانی فوج کے پیدل دستوں کی طرف بڑھے یوں لگتا تھا کہ وہ ان یونانیوں کی صفوں میں گھس کر ان کی فوج کو تباہ کر دیں گے صفیں اُلٹ دیں گے لیکن جیسے ہی یہ رتھ قریب پہنچے یونانی فورسز نے ایک حیرت انگیز جال چلی جو ظاہر ہے انہوں نے پہلے سے پلان کی ہوئی تھی رتھ جیسے جیسے یونانی فوج کی صفوں میں آگے بڑھتے تھے یونانی فوج ویسے ویسے پیچھے ہڑتی جاتی تھی یعنی رتھوں کو خود راستہ دیا جانے لگا تھا یوں یونانی صفوں میں خالی جگہیں بن گئیں جیسے ہی رتھ ان خالی جگہوں پر اندر تک آئے پیدل یونانیوں میں موجود تیر اندازوں نے ان پر تیروں کی برسات کر دی اسی طرح خالی جگہوں کے دونوں طرف کھڑے سپاہیوں نے اپنے نمبے نیزے گھوڑوں اور سپاہیوں کے جسموں میں گھونپنا شروع کر دیئے کئی سپاہیوں نے نیزے رتھوں کے پہیوں میں گسا کر انہیں ہی الٹ دیا دیکھتے ہی دیکھتے زیادہ تر رتھ الٹ گئے اور ان کے گھوڑے اور سپاہی یا تو مارے گئے یا یونانیوں کے قبضے میں آ گئے جن دوستو ایرانیوں کا سب سے خطرناک ہتھیار بری طرح ناکام ہو گیا تھا رتھوں کے بعد ایرانیوں کا دوسرا خطرناک ہتھیار ہاتھی تھے لیکن تاریخ میں ایسا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا کہ یہ ہاتھیوں نے یونانی فوج پر کوئی بڑا حملہ کیا ہو ہاں بس کچھ پینٹنگز ہیں جن میں ہاتھیوں کو دکھایا جاتا ہے ہو سکتا ہے ہاتھی شروع میں وہاں موجود ہوں لیکن پھر کسی موقع پر انہیں میدان جنگ سے ہٹا کر ایرانی کیمپس میں بھیج دیا گیا ہو ایسا بھی ممکن ہے بہرحال رتھوں اور ہاتھیوں کا خطرہ اب ایرانیوں کی طرف سے یونانیوں کے لیے ختم ہو چکا تھا سو اب جنگ میں بہت تیزی آگئی ایرانی گھرسوار دستوں نے یونانی فوج کے بائیں بازو والے گھرسواروں پر حملہ کر دیا ادھر ایرانی سینٹر والی فوج کا دائیں حصہ بھی آگے بڑھا اور سینٹر کے سارے گھرسواروں کے ساتھ یونانی سینٹر کے ایک حصے پر ٹوٹ پڑا اس دوران یونانی سینٹر والا دوسرا حصہ جس پر ابھی تک حملہ نہیں ہوا تھا وہ اپنے سامنے موجود ایرانی سینٹر والے باقی حصے پر جو ابھی تک اپنی پوزیشن پر کھڑا تھا اس پر ٹوٹ پڑا سکندر اعظم دور سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اس وقت وہ میدان جنگ کے اختتام تک پہنچ چکے تھے جہاں سے پہانیاں شروع ہو جاتی تھیں آگے بڑھنے کا مزید کوئی راستہ تھا نہیں اس وقت افغان گھوڑ سواروں نے ان پر حملہ کر دیا سکندر اعظم نے کچھ دیر تک تو ان سواروں کا مقابلہ کیا لیکن اس کے بعد وہ اپنے ساتھ کچھ گھوڑ سوار دستوں کو لے کر وہاں سے ہٹ گئے جبکہ ان کی باقی فورسز نے افغان گھوڑ سواروں کو وہی پر مصروف رکھا سو اپنے ان چند گھوڑ سوار دستوں کے ساتھ جو انہوں نے وہاں سے الگ دیئے تھے وہ ایران کی مرکزی فوج پر جہاں داریوز تھری کھڑے تھے وہاں حملہ آور ہو گئے ان کی پیدل فوج کا ایک حصہ پہلے ہی وہاں ایرانی سینٹر سے لڑ رہا تھا دائیں جانب سے سکندر یونانی نے بھی سینٹر پر ہی حملہ کر دیا اب ایک سائیڈ سے یونانی پیدل فوج اور دوسری سائیڈ سے بھوڑ سوار دستے ایرانی فوج پر حملہ آور تھے ایرانی فوج آہستہ آہستہ ان کے گھیرے میں آنے لگی تھی یونانی فورسز نے مسلسل دباؤ ڈال کر ایرانی فوج کو اتنا پیچھے دخیر دیا کہ ہوتے ہوتے لڑائی داریوز تھری ایرانی شہنشاہ کے پوزیشن کے قریب ہونے لگی چند منٹ ہی میں یونانی گھوڑ سوار دستے داریوز تھری کے انتہائی قریب آگئے جبکہ دوسری طرف دائیں طرف لڑنے والے افغانوں کے کمانڈر بیسس کو بھی غلط فہمی ہو گئی کہ شاید الیکزنڈر پلٹ کر اس کے گھوڑ سواروں پر پیچھے سے حملہ کرنے والے ہیں چنانچہ اس نے اپنے دستوں کو ریٹریٹ کا سگنل دے دیا یوں افغان گھوڑ سوار نداریں جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے لیکن انہوں نے بڑے ڈسپلن کے ساتھ ریٹریٹ کیا بہت زیادہ بکھرے نہیں لیکن پھر بھی وہ میدان جنگ میں اپنی باقی فوج کی داریوز تھری کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے مطلب یہ کہ ادھر دائیں بازو پر یونانیوں کو فتح مل گئی تھی تو دوسری طرف سینٹر میں بھی حالات انہی کے حق میں تھے داریوز تھری یونانیوں کے گھیرے میں بری طرح آنے والے تھے اب یہ وہ وقت تھا جب داریوز تھری یعنی شہنشاہ نے پیچھے ریزرو میں کھڑے اپنے دستوں کو بلا کر جنگ کا پانسہ پلٹنے کے بارے میں سوچا وہ ایسا کر سکتے تھے لیکن شاید یہ دستے کافی دور کھڑے تھے یعنی شہنشاہ کے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ انہیں بلا سکتے دشمن سر پر آ چکا تھا ایک موقع پر انہوں نے اپنے دفاع کے لیے تلوار بھی نکال لی کہ دشمن قریب آئے تو وہ مریں اور لڑ کر مریں لیکن پھر کسی وفادار کے سمجھانے پر یا خود ہی حالات کی سنگینی کو بھاپ کر انہوں نے اچانک اپنے رتھ کا روح موڑا اور ایک بار پھر میدان جنگ سے بھاگنے کی کوشش کی گریک ہسٹورین پروٹارک کے مطابق ان کے گرد لاشوں کا اتنا ڈھیر لگا ہوا تھا کہ رتھ کے گھوڑے بدگ گئے اور رتھ چلانے والے بھی انہیں کنٹرول نہیں کر سکے شہنشاہ گھبرا کر رتھ سے اترے اور ایک گھوڑی پر بیٹھ کر فرار ہو گئے انہیں بھاگتے دیکھ کر ریزرو میں کھڑے سپاہی ایرانی سپاہی بھی بھاگ گئے پھر وہی ہوا جو بیٹل آف آئیسس میں ہوا تھا جیسے جیسے شہنشاہ کے فرار کی خبر پھیل دی گئی ویسے ویسے ایرانی فوج بھاگتی چلی گئی سینٹر والی تمام ایرانی فوج تو بھاگ گئی لیکن دوستو اس ساری لڑائی میں یونانی فوج کے بائیں ہاتھ پر جو ایرانی فوج لڑ رہی تھی وہ پسپاہ نہیں ہوئی بلکہ یہ فوج وہاں یونانیوں پر حاوی ہو رہی تھی انہوں نے تین اطراف سے الیکزنڈر کے گھرسواروں کو گھیر لیا تھا حتیٰ کہ فوج کے کچھ ہندوستانی دستوں نے تو یونانی فورس کو بائی پاس کر کے فوج کے پیچھے موجود یونانی کیمپ پر حملہ کر دیا تھا وہ کیمپ میں لوٹ مار کر رہے تھے یونانی گھرسوار دستوں کے کمانڈر نے صورتحال بگڑتی دیکھی تو ایک سوار کو دوڑایا کہ وہ سکندر آزم سے جا کر مدد کی اپیل کریں سکندر یونانی تب ایرانی شہنشاہ کے تاکم میں روانہ ہونے ہی والے تھے لیکن این وقت پر ان کے کمانڈر نے انہیں پیغام پہنچا دیا سکندر نے اپنے گھوڑے کو موڑا اور اپنی تمام دستیاب گھوڑسوار فوج کے ساتھ اپنی پھسی ہوئی یونانی فوج کی مدد کے لیے نکل پڑے تاہم ان کے پہنچنے سے پہلے ہی یونانیوں پر حملہ آور ایرانی فرار ہو چکے تھے دوستو دا بیٹل آف گوگا میلہ سکندر ایازم نے جیت لی تھی اب وہ پوری حقابنشی امپائر کے بادشاہ بن چکے تھے لیکن شکست خردہ ایرانی شہنشاہ داریوس تھریم ہار ماننے والے نہیں تھے وہ فوری طور پر گوگا میلہ سے کچھ فاصلے پر موجود ایران کی شہر اربل پہنچے یہاں ان کی فوج کے بھاگے ہوئے بہت سے دستے اور کمانڈر بیسس بھی اپنے افغان گھوڑسواروں کے ساتھ شہنشاہ کے ساتھ ہی آمی لوگ یہاں سے یہ ساری فورس پھر افغانستان کی طرف چلی گئی تاکہ سکندر ایازم سے ذرا فاصلے پر رہ کے ایک نئی فوج تیار کی جا سکے اور پھر واپس آ کر مقابلہ کیا جائے جب ایرانی شہنشاہ افغانستان جا رہے تھے تو سکندر ایازم بہرحال ان کے تاقب میں تو تھے مگر ان کا تاقب کافی سست تھا کیونکہ الیکزینڈر نے راستے میں باقی ایرانی شہروں کو بھی فتح کرنا تھا ورنہ ایسا ممکن تھا کہ ان شہروں سے فورسز نکلتی اور سکندر ایازم کو پیچھے سے جا لیتی سو سب سے پہلے وہ غابنشی امپائر اکمنیڈ امپائر کے دارالحکومت بابل میں داخل ہوئے اور اسے اپنا ہیڈکوارٹر بنا لیا پھر وہ دوسرے مرکزی شہر سوسا پر بھی کابض ہو گئے ان کا اگلا ٹارگٹ ایران کا قدیم دارالحکومت پر سی پولس تھا جس کی باقیات آج بھی ایرانی شہر شیراز سے اکسٹھ کلومیٹر شمال میں سکسٹی ون کلومیٹر نورت کی سائٹ پر موجود ہیں شہر کے دفاع کے لیے تقریباً ستائیس ہزار کونٹی سیون تھوزن کی فوج موجود تھی پر سی پولس کا راستہ تنگ پہاڑی دروں سے گزرتا تھا ان دروں میں سے ایک اہم درے میں ایرانی فوج نے کافی بلندی پر پوزیشن لے لی یونانی فوج نے جب اس درے میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ایرانیوں نے ان پر تیروں اور پتھروں کی بارش کر کے انہیں پسپاہ ہونے پر مجبور کر دیا لیکن اس دوران یونانیوں نے کسی طرح چند ایرانی سپاہیوں کو قیدی بنا لیا تھا ان میں سے ایک قیدی گریگ فورسز کا گائیڈ بن گیا یونانیوں کا گائیڈ بن گیا اس کی مدد سے سکندر اعظم اپنی آدھی فوج کے ساتھ ایک پہاڑی راستے سے چکر کٹ کر دشمن کے پیچھے اقب میں پہنچ گئے ان کی باقی آدھی فوج دشمن کے سامنے ہی پوزیشن لیے ہوئے تھی پیچھے آ کر سکندر اعظم نے بھرپور حملہ کر دیا ایرانیوں کے سامنے موجود یونانی فوج بھی ان پر حملہ آور ہو گئی اس طرح ایرانی فوج دو فورسز کے درمیان پھس کر بری طرح تباہ ہو گئی ستائیس ہزار میں سے بمشکل سات آٹھ سو فوجی ہی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے اس لڑائی کو بیٹل آف دا پرشن گیٹ کہا جاتا ہے اس فتح کے بعد پرسپلس پر بھی یونانیوں کا قبضہ ہو گیا پرسپلس میں یونانی فوج نے بے پناہ لوٹ مارنا چاہی سکندر یونانی نے اپنے سپاہیوں کو یہ کھلا اختیار دے دیا تھا کہ وہ ہر بالک اڈلٹ ایرانی مرد کو قتل کر سکتے تھے اور گھروں کو لوٹ سکتے تھے فوجیوں نے یہ حکامات ملتے ہی شہر میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا ہر گھر کو بے دردی سے لوٹا گیا سونے چاندی کے علاوہ قیمتی تصاویر، مجسمیں اور برطن بھی توڑ کر ان میں سے سونا چاندی یا ہیرے جوہرہ تلاش کرنے کی کوشش جاری رہی کئی جگہوں پر تو لوٹ مار کے معاملے پر یونانی سپاہیوں میں آپس میں بھی لڑائیوں اور قتل و غارت ہوئی جو کہ اس دور میں ایک عام بات تھی پروٹوک کے مطابق پرسیپولس سے اتنا مال لٹا گیا کہ اسے چار ہزار خچروں اور پانچ سو اونٹوں پر لات دیا گیا کچھ عرصے بعد الیکزینڈر نے اس خوبصورت شہر کو جلا کر راک کر دیا انہوں نے ایسا اس لیے کیا کہ کہ یہ شہر ان کے اقتدار کے خلاف ایرانی مزاہمت کی علامت نہ بد جائے پرسیپولس ایرانیوں کے لیے بڑا مقدد شہر تھا یہاں بڑی بڑی عبادتگاہیں اور شامدار محلات تھے اسے ایرانیوں کی عظیم سیاسی اور مذہبی طاقت کی علامت بھی سمجھا جاتا تھا اس لیے یہ یونانی قبضے کے خلاف بڑی آسانی سے بغاوت کا مرکز بن سکتا تھا پرسیپولس کی تباہی کا آغاز دوستو ایک سابق ایرانی شہنشاہ زرکسکس اول کے محل کو گرانے سے ہوا جس نے ماضی میں یونان پر بڑا حملہ کیا تھا سب سے پہلے الیکزینڈر نے ایک جلتی ہوئی مشل اس محل میں پھینکھی جس سے عمارت میں آگ لگ گئی پھر یونانی فوج نے اردگرد کی عمارتوں کو بھی جلانا شروع کر دیا یوں کچھ ہی دیر میں یہ تاریخی شہر کھنڈر بن گیا اس کے بعد سکندر اعظم افغانستان کی طرف بڑھے جہاں ان کے اطلاعات کے مطابق داریوز تھری اب جا رہے تھے اس دوران دوستو یہ ہوا کہ کمانڈر بیسیس نے جو کہ ایرانی شہنشاہ کے ساتھ تھے انہوں نے بغاوت کر کے ایرانی شہنشاہ کو گرفتار کر لیا اور خود ایران کے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا اب وہ قیدی شہنشاہ داریوز تھری کو لے کر شمالی فوجانستان کی طرف چل رہے تھے جہاں کے وہ گرنر بھی تھے بیسیس نے داریوز تھری کو زنجیروں میں جھکڑ کر ایک چھکڑے میں بٹھا دیا تھا چھکڑے کے گرد ایک کپڑال پیٹ دیا گیا تھا تاکہ شہنشاہ کافلے کے باقی لوگوں کی نظروں سے اجھل رہے ادھر سکندر اعظم بھی بیسیس کے شہنشاہ بننے کے دعوے اور دیگر اقدامات سے باخبر ہو چکے تھے انہوں نے بیسیس اور داریوز کا تاقب جاری رکھا اس تاقب کے دوران الیکزنڈر نے جو روٹ اختیار کیا وہ آپ سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں چند روز میں دوستو سینکروم میل کا سفر تیک کرتے ہوئے سکندر یونانی آخرے کار اس کافلے تک پہنچ ہی گئے مغربی افغانستان کے نزدیک ہی کسی جگہ انہوں نے اس کافلے پر حل آب ہو دیا لیکن ان کی آنے سے پہلے ہی ایک ٹریجری ہو چکی سکندر اعظم اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے دشمن کے کیمپ میں داخل ہوئے انہیں داریوز تھری اور بیسیس کی تلاش تھی بیسیس تو اسکندر اعظم کے پہنچنے سے پہلے ہی اپنی فوج کے ساتھ فرار ہو گئے تھے لیکن یونانی سپاہیوں نے داریوز تھری کو ڈھونڈ نکالا مگر افسوس سابق یونانی شہنشاہ زندہ ان کے ہاتھ نہیں آئے جب سپاہی ان تک پہنچے تو وہ مر چکے تھے بیسیس نے فرار سے پہلے ان کے جسم کو نیزوں سے چھیت دیا تھا لیکن اسکندر اعظم کے لیے اہم خبر یہ تھی کہ داریوز تھری نے مبینہ طور پر اپنے آخری لمحات میں ان کی اطاعت قبول کر لی تھی اسکندر اعظم کو اس کی اطلاع کر دی گئی تھی وہ داریوز تھری کی لاش کے پاس آئے اپنا چوگہ آتوار کر لاش پر ڈال دیا اور افسوس کا اظہار کیا اس کے بعد داریوز تھری کی آخری رسومات بھی انہوں نے ادا کروانا اس کے بعد دوستو الیکزینڈر دی گریر اپنی فوج کے ساتھ بیسیس کے تاکم میں افغانستان میں داخل ہو گئے وہ مغربی افغانستان سے جنوب کی طرف سوٹھ میں آئے اور کندھار شہر کی بنیاد رکھی اس کے بعد وہ شمال کی طرف چلے اور افغان علاقے بکٹریا پہنچ گئے انہوں نے بکٹریا کا دار الحکومت بلخ بھی بغیر کسی مضاہمت کے فتح کر لیا طویل تاکم کے بعد آخر بیسس بھی ان کی قید میں آ گئے انہیں دو درختوں کے درمیان میں باندھ کر چیر دیا گیا اس کے بعد سکندر اعظم کافی عرصے تک شمالی افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے علاقوں میں مقامی لوگوں کی بغابتیں وغیرہ کچلتے رہے انہوں نے ایک افغان سردار کی بیٹی رخصانہ سے شادی بھی کر لی اور بہت سے افغان سرداروں کو اپنا اندوست بنا کر آخر کار بغاوت کو کافی حد تک ختم ہی کر دیا یہ ساری کہانی دوستو آپ ڈیٹیلز کے ساتھ بہت دلچسپ انداز میں ہسٹری آف افغانستان سیزن ون کی اس پہلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں اگر نہیں دیکھی تو ویڈیو کے آخر میں اس کا لنک موجود ہے اور یہاں آئی بٹن پر بھی اس کا لنک موجود ہے آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں افغانستان اور سینٹرل ایشیا کی محمد سے فارغ ہو کر سکندر اعظم نے ہندوستان پر توجہ دی غالباً 327-3-27-BCE میں وہ موجودہ خیبر پختونخواہ کے راستے ہندوستان میں داخل ہوئے پہلے سوات پر انہوں نے قبضہ کیا پھر پنجاب کی طرف پڑھے لیکن پنجاب میں انہیں ایک ایسے حکمران سے واسطہ پڑا جس نے انہیں حیران کر دیا یہ حکمران راجہ پورس تھا اس سے سکندر اعظم کی وہ آخری بڑی جنگ ہوئی جس کی کہانی ہم آپ کو سکندر اعظم کی اگلی آخری قسط میں دکھائیں گے یہ بھی بتائیں گے کہ الیکسینڈر دی گریٹ کی ہندوستان سے واپسی اور پھر ان کے آخری لمحات کیسے تھے 326 بی سی ای میں سکندر یونانی کی امپائر یورپ سے ایشیا تک پھیل چکی تھی وہ شمال مغربی ہندوستان تک آ چکے تھے اور یہاں سے آگے ہندوستان کی مکمل فتح ہی ان کا مشن تھا وہ آگے بڑے اور موجودہ خیبر پختونخواہ کا ریجن فتح کرنے کے بعد اٹک کی طرف سے دریس سندھ عبور کر کے پنجاب میں داخل ہو گئے سامنے دریس سندھ اور جہلم کے درمیانی علاقے میں ٹیکسلا یا تکشلا کی سلطنت تھی اس سلطنت کے راجہ امپی نے سکندر یونانی کی اطاعت قبول کر لی تھی یہاں تک الیکزنڈر کے لیے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن اس سے آگے ان کی رفتار کو جہلم اور چناب کے درمیانی علاقے کے حکمران راجہ پورس نے بریک لگا دی راجہ پورس نے سکندر آزم کے سامنے جھکنے یا انہیں راستہ دینے سے انکار کر دیا سو اب صورتحال یہ ہوئی کہ راجہ پورس ہندوستان اور سکندر یونانی کے درمیان دیوار کی طرح حائل ہو گئے انہیں شکست دیئے بغیر الیکزنڈر کی فوج ہندوستان میں آگے نہیں بڑھ سکتی تھی یونانی کمانڈر نے انہیں پیغام بھیجا کہ درے جہلم کے کنارے آ کر مجھ سے ملو اور سر جھکا دو راجہ پورس نے جواب بھیجا کہ ہاں میں دریا کے کنارے آتو رہا ہوں لیکن اپنی فوج اور ہتھیاروں کے ساتھ سکندر آزم سمجھ گئے کہ ہندوستان فتح کرنے کا خواب راجہ پورس کو شکست دیئے بغیر ممکن ہی نہیں چنانچہ 326 بی سی ای میں دریا جہلم کے مغربی کنارے پر ہرانپور کے علاقے میں یونانی فوج قیمہ زن ہو گئی جبکہ دریا کے مشرقی کنارے پر راجہ پورس اپنی فوج کے ساتھ آن موجود ہوئے یہ دوستو مونسون کا موسم تھا اور طوفانی بارشوں کی وجہ سے تریا جہلم بکھرا ہوا تھا سکندر یونانی کے لیے جہلم کو عبور کرنا ایک چیلنج بن چکا تھا تو کیا انہوں نے یہ چیلنج قبول کیا راجہ پورس نے سکندر یونانی کی یلغار کو روکا تو روکا کیسے میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کہ جنرلز اینڈ بیٹل سیریز سیزن 3 کی تیسری قسط میں ہم آپ کو راجہ پورس اور سکندر اعظم کی یہی تاریخی لڑائی دکھائیں موسیقی الیکزنڈر جہلم کی جنگ کے لیے جو لشکر لائے تھے اس میں تقریباً چالیس ہزار پیدل سپاہی فورٹی تھوزن انفینٹری سات ہزار گھوڑسوار یعنی سیون تھوزن کیولری شامل تھی اس کے علاوہ ان کے اتحادی ایکسلا کے راجہ انبی نے بھی پانچ ہزار ہندوستانی سپاہی سکندر کی مدد کے لیے ساتھ بھیجے تھے ان سب کو ملا کر یونانی فوج کی تعداد باون ہزار ففٹی ٹو تھوزن ہو چکی تھی اس فوج کے مقابلے میں راجہ پورس کے پاس جہلم کے راجہ کے پاس پینٹیس ہزار تھرٹی فائیو تھوزن پیدل یعنی انفینٹری تھی چار ہزار فورٹھوزن گھوڑسوار یعنی کوولری تھی اس کے علاوہ ان کے پاس کم از کم ایک سو تیس ہاتھی اور تین سو رتھ یعنی چیریٹس بھی موجود تھے یہ تمام فوج ملا کر پچاس ہزار ففٹی ٹوزن کے قریب بنتی تھی یعنی معمولی فرق سے سکندر آزم کی فوج راجہ پورس سے زیادہ تھی یہاں راجہ پورس کو ایک ایڈوانٹیج یہ حاصل تھا کہ مونسون کی بارشوں نے درہ جہلم کو آرزی طور پر یونانی فوج کے لیے ناقابل عبور بنا دیا تھا جس کی وجہ سے راجہ پورس کے پاس اپنی فوجی حکمت عملی ترتیب دینے کا کافی وقت موجود تھا سو راجہ پورس نے اپنی پوزیشن کی اردگرد میلوں دور تک چھوٹی چھوٹی چوکیاں قائم کر دیں ان چوکیوں میں دائنات ہندوستانی سپاہی چوبیس گھنٹے یونانی فوج پر نظر رکھے ہوئے تھے اس کے علاوہ ہندوستانی گھوڑ سوار دستے دریا کے ساتھ ساتھ پیٹرولنگ بھی کرتے رہتے تھے تاکہ کہیں سے بھی دشمن دریا پار کرنا چاہے تو اسے روکا جا سکے راجہ پورس نے ایک اور انتظام یہ کیا تھا کہ اپنے ہاتھی دریا کے ساتھ یونانی فوج کے بلکل سامنے تائنات کر دیئے تھے یہ دیوہیکل جانور جب ادھر ادھر چلتے پھرتے اور چنگھارتے تو دریا کے دوسری طرف یونانی فوج کے گھوڑے خوفزدہ ہو کر بدکنے لگتے سکندر اعظم کو یقین ہو چلا تھا کہ اگر انہوں نے ان ہاتھیوں کی موجودگی میں دریا عبور کرنے کی کوشش کی تو ان کے گھوڑ سوار دستے تباہ ہو جائیں گے لیکن کسی بھی صورت آگے بھڑنے کے لیے الیکسینڈر کو دریا جہلم تو عبور کرنا ہی کرنا تھا اور اس کے لیے انہیں بہت بڑی تعداد میں مضبوط قسم کی کشتیاں بھی چاہیے تھی مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنی کشتیاں اٹک کے قریب ہی کچھ سپاہیوں کے ساتھ دریہ سندھ میں چھوڑ آئے تھے سو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کشتیوں کو الگ الگ حصوں میں توڑ کر بیل گاڑیوں پر لاد کر جہلم کے کنارے لے آیا جائے سو لے آئی گئیں یہاں ان پارٹس کو دوبارہ جوڑا گیا اور کشتیوں کو مکمل کر لیا گیا لیکن مسئلہ پھر وہی تھا کہ راجہ پورس کی فوج کی موجودگی میں ہاتھیوں کی موجودگی میں دریابور نہیں ہو سکتا تھا اور اگر یونانی فوج اپنا کیمپ چھوڑ کر کسی اور جگہ سے دریابور کرنے کی کوشش کرتی تو ہندوستانی فوج بھی وہاں ساتھ ساتھ پہنچ سکتی تھی سو دریابور کرنے کا صرف ایک طریقہ تھا کہ راجہ پورس کو یہ دھوکہ دے دیا جائے سکندر یونانی نے اس طریقے پر عمل کرنے کا پروگرام بنا لیا انہوں نے حکم جاری کیا کہ یونانی فوجی دستے دریابور کرنے ہی والے ہیں اس حکم کے بعد سے دوستو یونانی گھرسوار دستے اور پیدل سپاہی روزانہ دریابور کرنے ہی والے ہیں جنگ کے نکارے بجاتے بلند و بانگ نعرے لگاتے ایسا تاثر دیتے کہ بس وہ ابھی دریابور کرنے کود پڑیں گے اور حملہ شروع ہو جائے گا ایسا منظر دیکھ کر ہندوستانی فوج کے سپاہی بھی جواب میں اپنی صف بندی شروع کر لیتے لیکن ہوتا یہ کہ کافی دیر بعد یونانی فورسز تو اپنے کیمپ میں لوٹ جاتی اور ہندوستانی سپاہیوں کو بھی پھر تھکھار کر پیچھے ہٹنا پڑتا روزانہ کی اس بے فائدہ مشق سے ہندوستانی سپاہی آہستہ آہستہ تنگ آنے لگے دوسری طرف سکندر آزم کے حکم پر یونانی گھوڑ سوار دستوں نے مغربی کنارے پر مختلف دہات وغیرہ سے خوراک کے زخیرے بھی جمع کرنے شروع کر دیئے تھے جو ہندوستانی سوار یعنی راجہ پورس کے ساتھی دریاء کے کنارے پر پیٹرولنگ کیا کرتے تھے وہ روز دیکھتے کہ خوراک سے لدے ہوئے چھکڑوں کے چھکڑے یونانی کیمپ میں پہنچ رہے ہیں ان ریپورٹ سے پورس کے سبھی جنرلز یہ سمجھنے لگے کہ دشمن مونسون کے لیے خوراک جمع کر رہا ہے اس کا مطلب انہوں نے یہ نکالا کہ وہ بارشوں کا موسم گزرنے سے پہلے حملہ نہیں کرے گا یعنی یہ جو روز روز کی صفبندی ہو رہی ہے یہ ہمیں صرف تنگ کرنے کے لیے ہے دراصل یونانی فوج تو اپنا خوراک اور پانی کا سمان جمع کر رہی ہے چنانچہ راجہ پورس نے اپنی فوج کو روزانہ الٹ ہونے سے صفبندی کرنے سے روک دیا مگر یونانی اسی طرح روز نکلتے رہے نکارے بجاتے رہے اور شام سے پہلے واپس جانے کی ایکٹنگ کرتے رہے اس کے مقابلے میں دوستو ہندوستانی فوج راجہ پورس کی فوج اب ذرا بھی الٹ نہیں ہوتی تھی پھر ایک اور تبدیلی یہ آئی کہ دریہ کے کنارے پیٹرولنگ کرنے والے پورس کے سپاہی اور ان کی چوکیاں بھی غافل ہونے لگی سب کو یقین تھا کہ جنگ میں ابھی بہت دیر ہے خواہ مخواہ خود کو روز تھکانے کا کوئی فائدہ نہیں ان کا پلین اب کامیاب ہو رہا تھا چنانچہ گریگ کمانڈرز نے جہلم کو اب ایک اور طرف سے ایک ٹراؤس کرنے کی پلیننگ باقاعدہ شروع کر دی میکیورس فیلوز کندر یونانی کے گھرسوار دستوں نے دریہ کے ساتھ ساتھ سفر کرنا اور کسی بہتر مقام کی تلاش کرنے کا کام شروع کر دیا انہوں نے اپنے کیمپ سے ستائیس ٹونٹی سیون کلومیٹر دور ایک ایسا مقام دھونڈ نکالا جہاں دریہ جہلم کے اندر ایک جزیرہ تھا اس جزیرے کے دونوں جانب دریہ کا پارٹ بہت کم چوڑا تھا گہرائی بھی زیادہ نہیں تھی سب سے بڑی بات یہ کہ جزیرے پر اور دریہ کے مغربی کنارے پر یعنی یونانیوں والی سائیڈ پر ایک گھنا جنگل تھا یہ جنگل یونانی فوج کو ہندوستانیوں کی نظروں سے چھپانے کے لیے کافی تھا سکندر یونانی کا پلان دھیرے دھیرے کامیاب ہو رہا تھا راجہ پورس اپنی جگہ مطمئن ہو رہے تھے کہ حملہ مونسون کے بعد ہی ہوگا پورس کی فوج بھی زیادہ الارٹ اب نہیں رہی تھی تو ایک رات سکندر آزم نے اپنے منصوبے پر عمل شروع کر دیا انہوں نے اپنا شاہی خیمہ دریہ کے قریب ایسی جگہ نصب کر دیا جہاں سے مشرقی کنارے پر موجود ہندوستانی فوجی اسے باسا نہیں دیکھ سکتے تھے خیمے کے باہر فوجی بھی تائنات کر دیئے گئے تاکہ دیکھنے والے کو لگے کہ یونانی بادشاہ اندر ہی موجود ہیں اس کے بعد انہوں نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ کیمپ میں معمول کے مطابق آگ کے علاو روشن کریں جن سے دشمن کو یہی تاثر ملے کہ پوری یونانی فوج کیمپ میں ہی موجود ہے کہیں نہیں گئی یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد انہوں نے پانچ ہزار گھوڑ سوار دستوں اور دس ہزار پیدل سپاہیوں کو ساتھ لیا اور اس جزیرے کی طرف ستائیس کلومیٹر ادھر چل پڑے جہاں سے دریہ انہوں نے عبور کرنے کی پلیننگ کی تھی جلد ہی یونانی فوج اپنی منزل پر پہنچ گئی یعنی اس جزیرے کے پاس پہنچ گئی یونانیوں نے اپنی کشتیاں پہلے ہی جزیرے کے پاس موجود جنگل میں چھپا دی تھی اب سکندر آزم کے حکم پر یہ کشتیاں دریہ میں ڈال دی گئیں اور یونانی فوج ان کشتیوں کے ذریعے دریہ آبور کرنے لگی کچھ ہی گھنٹوں میں ساتھیوں زیادہ تر یونانی فوج اور خاص طور پر گھوڑ سوار دستے دریہ آبور کر چکے تھے سکندر آزم نے فوری طور پر اپنی گھوڑ سوار فوج کو راجہ پورس کی فورسز کی طرف بڑھنے کا حکم دیا گھوڑ سوار آگے بڑھے لیکن انہیں حیرت کا شدید جھٹکہ لگا ان کے سامنے ایک اور بپھرا ہوا دریہ کھڑا تھا یونانی سپاہیوں کا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ دوسرا دریہ کہاں سے آ گیا کیا وہ راستہ بھٹک گئے ہیں جنگ میں دوستو آپ جانتے ہیں کہ اندازے کی کیلکولیشن کی معمولی سی غلطی بھی پانسہ پلٹ دیا کرتی ہے یونانی بھی اسی لیے سخت پریشان تھے انہوں نے تھوڑی سی بھاگ دوڑ کی تو معلوم ہوا کہ جسے وہ مین لینڈ یعنی دریہ کے پار والی زمین سمجھ رہے تھے وہ اصل میں ایک اور جزیرہ تھا جو دریہ جہلم میں ہی واقع تھا بطلب تھے تو وہ درست راستے پر بس دوسرا جزیرہ ان کے نظروں سے سو یونانی فوج نے دریہ کروس کرنا جاری رکھا بلکہ انہوں نے گہرائی کا اندازہ کرنے کے بعد اس جگہ کشتیوں کے بجائے اپنے گھوڑوں پر ہی پانی میں سفر شروع کر دیا پیدل سپاہی بھی گردن تک بہتے پانی میں اتر گئے یوں یہ پوری یونانی فوج دریہ آبور کر گئی سکندر آزم کو فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس سفر کے دوران گھن گھرج کے ساتھ توفانی بارش کا آغاس ہو گیا اس بارش اور بادلوں کے شور کے دوران یونانی فورسز کی پیش قدمی کا شروع ہوگا دب گیا اور کسی کو سنائی نہیں دیا یوں سکندر یونانی اپنے پلان کے مطابق فوج کو کامیابی سے دریہ جہلم کے مشرقی کنارے تک لے آئے لیکن یہاں آتے ہی ان کا راز کھل گیا اس وقت تک صبح ہو چکی تھی ہندوستانی فوج غافل تو ضرور تھی لیکن اس کے گھڑ سوار دریا کے ساتھ معمول کی پیٹرولنگ کرتے رہتے تھے ایسے ہی ایک گھڑ سوار دستے نے یونانی فوج کو دیکھ لیا وہ آنن فان پلٹے اور راجہ پورس کے پاس پہنچ کر دشمن کی آمد کی خبر دے دی لیکن دوستو راجہ پورس اس خبر سے الیکزینڈر کی پوری جنگی چال اب بھی نہیں سمجھے وجہ یہ تھی کہ ساری یونانی فوج تو بظاہر ان کے سامنے اپنے کیمپس میں موجود تھی انہیں لگا کہ غالباً دشمن نے ان کی توجہ بٹانے کے لیے کوئی چھوٹا مٹا دستہ دریا کے پار بھیج دیا ہے تاکہ جیسے ہی ہم اس دستے کی طرف متوجہ ہوں سامنے یونانی کیمپ والی ساری فوج دریا پار کر کے ہم پر چڑھائی کر دے یہ سوچ کر انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو محض دو ہزار سپاہیوں اور ایک سو بیس رتھوں یعنی چیریٹس کے ساتھ یونانی فوج سے لڑنے کے لیے بھیج دیا یہ راجہ پورس کی بہت بڑی غلطی ثابت ہوئی یہ فوج یونانی فورسز سے بہت ہی کم تھی جیسے ہی یہ ہندوستانی فورسز یونانیوں کے نزدیک پہنچیں سکندر کے گھڑ سوار ان پر ٹوٹ پڑے انہوں نے دشمن کو گھیر کر اس کا صفایہ کر دیا چار سو ہندوستانی سپاہی اور پورس کا بیٹا مارے گئے تمام چیریٹس بھی تباہ ہو گئیں چیریٹس کی تباہی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رات بھر بارش کی وجہ سے دریا کے قریب زمین دلدل ہو چکی تھی اس زمین پر چیریٹس کے پہیے دھنس جاتے تھے پھس جاتے تھے اور وہ تیز رفتاری سے حملہ ہی نہیں کر سکتی تھی مختصر یہ کہ یونانیوں نے اپنی پہلی جھڑپ جیت لی تھی جس سے ان کے حوصلے بلند ہو چکے تھے مگر دوستو سکندر اعظم کو ایک نقصان بہرحال ہوا کہا جاتا ہے کہ ان کا محبوب گھوڑا بیوس فالس بھی اس جھڑپ میں ایک تیر لگنے سے مارا گیا مہرحال جب شکست خردہ ہندوستانی سپاہی راجہ پورس کے پاس پہنچے تو تب انہیں سمجھ لگ گئی کہ دھوکہ ہو گیا ہے یونانی فوج کا بڑا حصہ تو کسی اور جگہ سے دریا پار کر بھی چکا صبح راجہ پورس نے اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ یونانی کیمپ کے سامنے دریا جہلم کے کنارے چھوڑ دیا تاکہ وہ کیمپ والے یونانیوں کو دریا پار کرنے سے روکتے رہیں اس کے بعد وہ بیس ہزار پیدل نکل پڑے وہ خود بھی ایک طاقتور اور تنو مند اور انچے ہاتھی پر سوار تھے اس بلند پوزیشن سے وہ میدان جنگ کی صورتحال پر نظر رکھ کر احکامات جاری کر رہے تھے اس طرح اب یہ ایک بڑی فوج راجہ پورس کی آرمی سکندریازم کے مقابلے پر پہنچ گئی مگر یہاں بھی الیکزینڈر نے ایک زبردست چال چلے انہوں نے اپنی فوج کے بائیں بازو لیفٹ ونگ کو دشمن کی نظروں سے چھپا دیا یعنی کچھ پیچھے درختوں وغیرہ میں اس کی اوٹ میں جا کر اسے کھڑا کر دیا صرف سینٹر میں پیدل فوج اور دائیں طرف سکندر یونانی کے کمان میں کچھ گھوڑ سوار دستے سامنے کھڑے رہے دور کھڑے ہندوستانیوں کو یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ سکندریازم کے پاس فوج بہت ہی کم ہے اندازے سے ہندوستانی فوج کی ترتیب اب سنیں کہ وہ یوں تھی کہ دائیں اور بائیں طرف گھوڑ سوار دستے کھڑے تھے گھوڑ سوار دستوں کے آگے رتھ کھڑے تھے درمیان میں پیدل فوج تھی اور پیدل فوج کے آگے ہاتھی تھے ہاتھیوں کے درمیان میں سو سو فٹ کی خالی جگہیں تھی جہاں سے پیدل دستے آگے بڑھ کر حملہ کر سکتے تھے اسی ترتیب کے ساتھ راجہ پورس نے حملہ کر دیا سکندر آزم نے سب سے پہلے براہ راست لڑائی کرنے کے بجائے تیر اندازوں کو حرکت تھی یہ گھوڑوں پر سوار تھے اور دشمن کے بائیں بازو کی طرف بڑھے گئے اور اس سے آگے کھڑے رتھوں پر تیروں کی بارش کر دی کچھ ہی دیر میں رتھوں کے گھوڑے اور ان پر موجود سپاہی مارے جا چکے تھے یا فرار ہو رہے تھے رتھوں کی یہ فورس بیکار گئی تھی اس کے بعد سکندر یونانی نے اپنے گھوڑ سوار دستے آگے بڑھائے اور ہندوستانی بائیں بازو پر جس کے رتھ بیکار ہو چکے تھے اس کے پیچھے کھڑے گھوڑ سواروں پر حملہ کر دیا لیکن سینٹر والی پیدل یونانی فوج نے کوئی حملہ نہیں کیا اب ایسا تھا کہ یونانی گھوڑ سوار جو حملہ کر رہے تھے وہ تعداد میں بہت ہی کم لگ رہے تھے اپنے ہاتھی سے راجہ پورس یہ منظر دیکھ رہے تھے انہیں دشمن کے بائیں بازو کے گھوڑ سوار بھی نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ وہ تو الیکزنڈر نے چھپا رکھے تھے اس لیے انہوں نے سینٹر کے دوسری طرف کھڑے گھوڑ سوار دستوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی پوزیشنز چھوڑ کر فوری بائیں جانی پہنچیں اور وہاں لڑنے والے گھوڑ سواروں کی مدد کریں ان کا خیال تھا کہ ایسا کر کے وہ سکندر کی تھوڑی سی گھوڑ سوار فوج کو تو ہرا لیں گے جس کے بعد پیدل دستوں سے نبڑنے میں انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یوں دائیں طرف والے ہندوستانی گھوڑ سوار اور ان کے پیچھے موجود رت اپنی پوزیشن خالی کر کے بائیں جانب آ گئے جہاں سکندر یونانی ہندوستانی گھوڑ سواروں سے لڑ رہے تھے جیسے ہی یہ سوار اس سائیڈ پر پہنچے سکندر یونانی نے اپنا ماسٹر سٹوک کھیل دیا انہوں نے اپنے پیچھے چھوپے ہوئے گھوڑ سوار دستوں کو حملے کا حکم دے دیا یہ گھوڑ سوار دستے لپکتے ہوئے آئے اور ہندوستانی فوج کے اکب سے چکر لگا کر بائیں جانب پہنچ کر انہوں نے ہندوستانی گھوڑ سواروں پر پیچھے سے حملہ کر دیا اب یہ ہندوستانی گھوڑ سوار اور ان کے رت دو اطراف سے گھیرے میں آ چکے تھے جبکہ ایک سائیڈ سے یونانی تیر انداز ان پر مسلسل تیر برسا رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستانی کیولری اور ان کے بچے کچھے رتوں کا بھی صفایہ ہو گیا ہندوستانیوں کا راجہ پورس کی فوج کا دائیں اور بائیں بازو ٹوٹ چکے تھے صرف سینٹر والی پیدل فوج اور اس کے سامنے کھڑے ہاتھی یہی باقی تھے اب یونانی گھوڑ سوار دستوں نے دائیں اور بائیں سائیڈ سے ہندوستانی انفنٹری پر حملہ کر دیا سامنے کھڑی سینٹر والی فوج اپنے لمبے نیزوں کے ساتھ آگے بڑی اور ہاتھیوں اور ان کے درمیان میں جو سو سو فٹ کا گیپ تھا اس سے گزر کر ہندوستانی انفنٹری پر بھی حملہ کر دیا جب یونانی فوج آگے بڑھ رہی تھی تو ہندوستانیوں کے پاس انہیں تباہ کرنے کا بہترین موقع تھا وہ اس طرح کہ راجہ پورس کی فوج کے پاس بڑی بڑی کمانے تھی جو یونانیوں کی کمانوں سے بہت بہتر تھی ان کمانوں سے تیروں کی بارش کر کے آگے بڑھتے ہوئے یونانیوں کو سخت نقصان پہنچایا جا سکتا تھا لیکن ان کمانوں میں ایک تکنیکی مسئلہ تھا وہ یہ کہ کمانوں کا نچلا حصہ زمین پر رکھ کر ہی تیر چلائے جا سکتے تھے ان کمانوں کی تکنیک ایسی تھی ان کی بناوٹ ایسی تھی لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ زمین خوش کہو لیکن زمین تو آپ جانتے ہیں کہ دلدلی ہو چکی تھی وہاں پر کمان فسل جاتی تھی سو کیچڑ ہی کیچڑ تھا چاروں طرف اور اس کیچڑ میں تیر چلانے کی کوشش میں بار بار پورس کے سپاہیوں کی کمانیں فسلنے لگیں اور ان کا نشانہ خطا ہونے لگا سو یہ بہترین کمانیں بدقسمتی سے راجہ پورس کی کوئی مدد نہ کر سکیں یونانی فوج ان کے تیر اندازوں سے بچتے ہوئے کامیابی سے آگے بڑھتی رہیں اور اس کے بعد دونوں طرف سے پیدل دستے بھی ٹکرا گئے اب یہاں دوستو ایک تاریخی گھنسان کی جنگ ہوئی جس میں راجہ پورس کے سپاہی جی جان سے لڑے اس دوران پورس کے ہاتھیوں نے یونانی فوج کو بے حد نقصان پہنچایا ان ہاتھیوں کو جنگ کے لیے خاص طور پر ٹریننگ دی گئی تھی دشمن کا جو سپاہی ان کے زد میں آتا وہ اسے قدموں تلے روند ڈالتے جو اپنی سونڈ میں لپیٹ کر زمین پر پٹکتے تھے کئی ہاتھیوں نے تو اپنے لمبے دانتوں کو دشمن کے سپاہیوں کے جسموں میں گھونپ کر انہیں ہلاک کر دیا ہاتھیوں پر بیٹھے ہوئے سپاہی بھی مسلسل یونانیوں پر تیروں اور لیزوں کی برسات کرتے جا رہے تھے ایسے میں سکندر یونانی نے بھی ہاتھیوں سے نمٹنے کی ایک سٹریٹیجی بنا ہی لی وہ یوں کہ جلد ہی یونانی تیر اندازوں نے ہر ہاتھی کو الگ الگ کر کے گھیرنا شروع کر دیا پھر یہ تیر انداز یونانی ہاتھیوں کو چلانے والے مہاوتوں کو ہی نشانہ بنانے لگے اور انہیں ہاتھیوں سے گرانے لگے دوسری طرف یونانی انفنٹری کے دستے اپنے لمبے نیزے ہاتھیوں کی آنکھوں میں چبھونے لگے کچھ سپاہیوں نے اپنی تلواروں سے ان کی سونڈوں اور پیروں کو نشانہ بنانا شروع کیا دیکھتے ہی دیکھتے درجنوں پورس کے ہاتھی اندھے ہو گئے یا شدید زخمی ہوئے اور انہیں کنٹرول کرنے والے مہاوت بھی مارے جانے لگے اب یہ ہاتھی شتر بے مہار ہوتے جا رہے تھے اور میدان جنگ میں بھٹک رہے تھے بپھرے ہوئے ہاتھیوں نے اپنے اوپر سوار سپاہیوں کو بھی گرانا شروع کر دیا سامنے سے آتے بے شمار تیروں سے بچنے کے لیے ہاتھی مڑ کر اپنی ہی پیدل فوج کو رونتے ہوئے سرپٹ پیچھے کو بھاگے ان ہاتھیوں نے ہندوستانی فوج کو بے پناہ نقصان پہنچایا آج بھی پورس کے ہاتھی دوستو ایک ضرب المثل ہے جسے اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی آپ کا اپنا ہی آپ کو نقصان پہنچانے لگ جائے بہرحال دوستو ہاتھیوں کے میدان جنگ سے ہٹنے کے بعد یونانیوں کا پلڑا بھاری ہونے لگا لیکن ایک ہاتھی ابھی تک میدان جنگ میں ڈٹ کر کھڑا تھا یہ جہلم کے راجہ پورس کا ہاتھی تھا جس پر وہ خود سوار تھے اگرچہ ہندوستانی فوج دشمن کے گھیرے میں آتی جا رہی تھی لیکن راجہ میدان چھوڑنے کو تیار نہیں تھے وہ اپنے کچھ جانساروں کے ساتھ مسلسل جنگ جاری رکھے ہوئے تھے اس دوران ان کا دوسرا بیٹا بھی مارا گیا راجہ پورس کو تیروں اور نیزوں کے کئی زخم لگ چکے تھے اس موقع پر وہ ایک تیر سے کچھ دیر کے لیے بہوش بھی ہوئے لیکن میدان سے نہیں ہٹے ہسٹورین پلوٹاک کے مطابق راجہ پورس کا ہاتھی بہت ذہین جانور تھا اس کی خاص تربیت ہوئی تھی جب تک اسے یقین تھا کہ اس کا مالک راجہ پورس محفوظ ہے وہ میدان میں ڈٹا رہا الٹے قدبوں نہیں بھاگا جو یونانی سپاہی راجہ کی طرف بڑھتے ہاتھی الٹا ان پر حملہ کر کے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا کرتا لیکن جب ہاتھی کو احساس ہونے لگا کہ اس کا مالک شدید زخمی ہو چکا ہے اور کسی بھی وقت نیچے گر سکتا ہے تو وہ گھٹنے ٹکا کر زمین پر بیٹھ گیا تاکہ پورس اس کے راجہ گرے نہیں بلکہ اتر جائیں شاید یہی بھی اس کی ٹریننگ کا حصہ ہو دوستو ہاتھی کے بیٹھنے کے بعد راجہ پورس کے بچے کچھے سپاہیوں کے حوصلے بھی ٹوپنے لگے ہے کہ دشمن کا گھیرہ تنگ ہونے سے پہلے آپ میدان جنگ سے نکل جائیں راجہ پورس نے ان کا مشورہ مان لیا اور پسپائی اختیار کر لی غالباً وہ اپنے ہاتھی پر ہی میدان جنگ سے روانہ ہوئے تھے ان کے پیچھے ہٹتے ہی ساری ہندوستانی فوج بھی پسپا ہو گئی راجہ کے وہ سپاہی جو یونانی کیمپ کے سامنے تائنات تھے ان تک بھی جب شکست کی خبر پہنچی تو وہ بھی بھاگ نکلے یوں دریہ پار کیمپ میں موجود یونانی فوج نے بھی اب جہلم عبور کیا اور بھاگتے ہوئے ہندوستانی سپاہیوں کا قتل آم شروع کر دیا سکندر آزم نے ایک تیسری فوج کو بھی اپنے کیمپ اور جس جگہ سے انہوں نے دریہ عبور کیا تھا اس کے درمیانی علاقے میں تائنات کر رکھا تھا یہ فوج بھی لڑائی کے دوران کسی وقت دریہ عبور کر کے باقی فورسز سے آن ملی یوں پوری یونانی فوج دریہ جہلم کو عبور کر چکی تھی جبکہ راجہ پورس کی فوج شکست کھا کر بھاگ رہی تھی ہندوستان اور اسکندر آزم کے درمیان راجہ پورس کی ڈیوار ڈھے چکی تھی دریہ جہلم کی لڑائی میں تقریباً بارہ ہزار ہندوستانی سپاہی حلاق اور نو ہزار گرفتار ہوئے جبکہ یونانی فوج کا نقصان ایک ہزار تک بتایا جاتا ہے مگر دوستو آپ جانتے ہیں کہ اس جنگ کی تاریخ تو فاتح یونانیوں نے لکھوائی تھی اور فاتحین کی لکھی تاریخ پر بہت زیادہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اس لیے یہ تعداد یقیناً مبالغہ آرائی پر مپنی ہے اس میں اگزیجیریشن ہے تو ساتھیوں جنگ جیتنے کے بعد سکندر آزم نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ وہ راجہ پورس کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کریں یہ فوجی راجہ پورس کو شدید زخمی حالت میں گرفتار کر کے لے آئے جب انہیں سکندر آزم کے سامنے پیش کیا گیا تو ان کے زخموں سے خون رس رہا تھا راجہ پورس ایک طویل قامت انسان تھے کہا جاتا ہے کہ ان کا قد سات فٹ کے قریب تھا وہ زخمی اور قید کی حالت میں بھی ایک راجہ کی طرح باوقار انداز میں سکندر یونانی کے سامنے آئے اس موقع پر سکندر آزم اور راجہ پورس میں ایک تاریخی مقالمہ ہوا فاتح الیکزنڈر نے پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے راجہ پورس نے جواب دیا وہی جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے کرتا ہے سکندر آزم کو راجہ پورس کی حاضر جوابی باروب شخصیت اور بہادری نے اپنا گروی دا کر لیا انہوں نے اپنے بہترین طبیبوں سے راجہ پورس کا علاج کروایا انہیں ان کی حکومت بھی واپس کر دی بلکہ مزید علاقوں کو بھی ان کی سلطنت میں شامل کر دیا آپ کے ذہن میں رہے دوستو کہ اس زمانے میں فاتحین اکثر یہ کیا کرتے تھے تاکہ بڑی بڑی سلطنتوں کو یا بڑے بڑے راجاؤں کو اپنا دشمن نہ بنایا جائے کیونکہ اس طرح پھر ان کی آگے کی فتوحات میں مشکل پیش آتی تھی تو یہی غالباً انہوں نے راجہ پورس کے ساتھ کیا راجہ پورس نے اسکندر آزم کی حکومت قبول کر لی اور بعد کی کئی مہممات میں انتحادی کی حیثیت سے ان کے ساتھ شامل بھی رہے راجہ پورس کی شکست کے بعد ہندوستان کے دروازے یونانی فورسز کے لیے کھل گئے تھے مگر ہسٹورین پرو ٹاک کے مطابق راجہ پورس سے جنگ نے یونانیوں کا ایک بڑا نقصان بہرحال کر دیا تھا اس لڑائی اور ہندوستانیوں کی شدید مضاحمت نے یونانی فوج کے حوصلے پست کر دیئے تھے اب وہ آگے بڑھنے سے کترہ آ رہے تھے جب سکندر آزم پیش قدمی کرتے ہوئے دریائے بیاس کے ایک مغربی کنارے تک پہنچے تو ان کی فوج کا مرال بری طرح گر چکا تھا دریائے کے پار ہندوستان کی ایک اور طاقتور امپائر نندہ سلطنت ان سے مقابلے کی تیاری کر رہی تھی یہ سلطنت مشرق میں بنگال سے لے کر مغرب میں پنجاب تک پھیلی ہوئی تھی اس کا دارالحکومت پارڈلی پتر یا موجودہ بھارتی شہر پٹنا تھا نندہ امپائر کے پاس راجہ پورس سے بھی کہیں بڑی تعداد میں فوج تھی انہوں نے بغاوت کر دی یاد رکھیں دوستو کہ فوجیں جو لمبی لمبی فتوحات کے لیے برسوں ملک سے باہر رہتی ہیں ان میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آسان فتوحات کرنے کو ترجیح دیتی ہیں انہیں پیدر پہ بڑی فوجوں طاقتور امپائرز کا مقابلہ کرنا پڑے تو واقعی ان کے مورال میں بہت کم ہی آ جاتی ہے خواہ وہ جیت بھی رہے ہوں کیونکہ یہ جیت آسان جیت نہیں ہوتی تو یونانی سپاہیوں نے آگے بڑھنے سے اب انکار کر دیا اور گھر واپسی کی زد کرنے لگے سکندر یونانی نے انہیں قائل کرنے کی بہت کوشش کی لالج بھی بہت دیئے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے آخر سپاہیوں کی زد کے سامنے سکندر یونانی نے ہتھیار ڈال دیئے انہوں نے عراقی شہر بابل جانے کا فیصلہ کیا جو کہ اس وقت ان کے ایشیای امپائر کا ہیڈ کوارٹر تھا مائیکیورس فیلوز ہسٹورین پروٹاک کے مطابق یونانی سپاہیوں نے دریائے گنگا پار کرنے سے انکار کرتے ہوئے بغاوت کی تھی لیکن یہ ایک تاریخی مغالطہ ہے کیونکہ سکندر اعظم کبھی دریائے گنگا کے پاس پہنچے ہی نہیں تھے یونانی فوج کی بغاوت یہاں پنجاب میں دریائے بیاس کے کنارے پر ہوئی تھی وہرحال دوستو سکندر اعظم نے اپنے سپاہیوں سے واپسی کا وعدہ تو کر لیا تھا لیکن وہ لوٹتے ہوئے بھی کچھ آسان قسم کی فتوحات کرنا چاہتے تھے ہندوستان چھوڑنے سے پہلے انہوں نے پنجاب سے سندھ کی طرف اب سفر شروع کیا راستے میں ملتان پڑتا تھا جب وہ ملتان پہنچے تو ملتان کے ملائی باشندوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا سکندر اعظم نے ملتان قلعے پر حملہ کر دیا نوجوان کمانڈر سکندر یونانی جوش میں ایک بڑی غلطی بھی کر بیٹھے وہ اپنے ساتھ مٹھی بھر سپاہیوں کے لے کر ایک سیڑھی کے ذریعے قلعے کے اندر خود کود گئے لیکن اس دوران سیڑھی ٹوٹ گئی اور سکندر اعظم قلعے کے اندر پھس گئے ملائی باشندوں نے ان پر پوری طاقت سے حملہ کر دیا سخت مقابلہ ہوا سکندر اعظم کے کئی ساتھی مارے گئے اس دوران ایک ملائی تیر انداز نے قریب سے سکندر اعظم پر بھی ایک تیر چلایا جو کہ ان کے سینے میں نگا اور وہ بری طرح زخمی ہو گئے کچھ ہی دیر میں باقی یونانی فوج بھی کسی طرح قلعے کے اندر داخل ہو گئی سخت جنگ کے بعد قلعہ فتح ہو گیا سکندر اعظم کو خون میں لطپت دیکھ کر یونانی سپاہی بپھر گئے اور انہوں نے ملتان کی تمام آبادی کو تہہ دیخ کر دیا موت کے گھاٹ اتار دیا اور شہر کو بری طرح تباہ و برباد کیا ملتان کے اردگرد کی بہت سی عبادیاں بھی یونانیوں کے ظلم کا نشانہ بنی سکندر اعظم کو شدید زخمی حالت میں ان کے خیمے میں لے جایا گیا یہاں طبیبوں نے ان کے جسم سے تیر نکال لیا لیکن خون بہت بہ چکا تھا زخم بھرنے اور صحت بحال ہونے میں بہت دن لگ گئے زخم بھرنے کے بعد سکندر اعظم نے اپنی فوج کے ساتھ اب بابل کی طرف سفر شروع کر دیا دوستو اسکندر اعظم نے پنجاب میں لشکر کشی کے دوران ایک شہر بھی بسایا تھا جس کا نام انہوں نے اپنے محبوب گھوڑے بیوسیفالس کے نام پر بیوسیفالا رکھا تھا یہی بیوسیفالا فالیا کے نام سے آج بھی پاکستانی پنجاب کا حصہ ہے دوسرا شہر جس کا نام میکایا یعنی یونانیوں میں وکٹری فتح تھا اسے بیوسیفالا سے کچھ ہی دوری پر بسایا گیا تھا لیکن اب نہ یہ شہر ہے اور نہ اس کے آثار بہرحال اسکندر یونانی اپنی فوج کے ساتھ پنجاب سے موجودہ صوبہ سندھ میں داخل ہوئے انہوں نے اس کے بھی ایک بڑے حصے پر قبضہ کیا پھر وہ دریہ سندھ میں سفر کرتے ہوئے بحیر عرب تک بھی پہنچے انہوں نے مجموعی طور پر ہندوستان میں کوئی پانچ ہزار چھوٹے بڑے شہر قلعے اور دہہات فتح کیے تھے ان فتوحات کے بعد وہ سندھ سے بلوچستان کے راستے ایران کی طرف پڑے ان کی فوج بلوچستان کی شدید گرمی اور پانی کی قلت کا مقابلہ کرتے ہوئے ایران پہنچی جہاں سے اسکندر اعظم بابل چلے گئے بابل میں جون 323 بی سی ای میں 32 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا ان کے آخری لمحات بہوشی کی حالت میں گزرے اصل میں اسکندر اعظم کی موت ہوئی کس وجہ سے اس پر تاریخ میں بہت سی کیا سارائیاں ہیں ایک تھیوری یہ ہے کہ ان کے استاد ارستو جو کہ اس وقت زندہ تھے اور جنان میں تھے کہ انہوں نے ایک زہریلی دوا تیار کی تھی جسے یونان سے بابل بھیجا گیا تھا یہ دوا وائن میں ملا کر اسکندر یونانی کو پلا دی گئی تھی ارستو نے انہیں زہر کیوں دیا اگر دیا تو اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ دونوں میں بہت اختلافات پیدا ہو چکے تھے لیکن دوستو موڈرن ہسٹورینز زہر کی تھیوری کو سچ نہیں مانتے ان کے خیال میں اسکندر اعظم کی موت تھکا دینے والی طویل جنگوں پرائے دیسوں کے بدلتے موسموں اور ملتان میں آنے والے زخموں کا فطری نتیجہ ہو سکتی ہے یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہو جیسے کہ ٹائفائیڈ، ملیریا یا پھر بہت زیادہ شراب نوشی سے ان کا جگر نکارہ ہو گیا ہو یہ سب چوریز ہیں کیونکہ ان کی موت کا اصل سبب کسی کو معلوم نہیں ہاں یہ معلوم ہے کہ اسکندر اعظم کی فتوحات اور ان کی ایک بہت بڑی امپائر ایک بلکل فضول ایکسرسائز ثابت ہوئی کیونکہ ان کی موت کے فوراں بعد ہی سب کچھ تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا سکندر یونانی کی کہانی تو یہاں دوستو ختم ہو جاتی ہے لیکن ان کی سلطنت کیسے بکھری یہ مکمل کہانی ہم آپ کو ہسٹری آف افغانستان سیزن ون کی دوسری قسط میں دکھا چکے ہیں ویڈیو کے آخر میں اس کا لنک اور تھم نیل موجود ہیں دوستو تیسرا منی سیزن یہاں مکمل ہوتا ہے اگر آپ نے یہ سیزن شروع سے نہیں دیکھا تو یہاں اور یہاں ٹچ کر لیجئے یہاں دیکھیں کہ کیسے الیکزینڈر کی سلطنت تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی تھی